قریب تر ومنوں نزدیک تر با سعادت کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اس آجس کا مسیح معاود ہونا مان لیا یا وہ لوگ جو منکر ہو گئے واضح ہو کہ یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ جنہوں نے اس آجس کا مسیح معاود ہونا مان لیا ہے وہ لوگ حل ایک خطرہ کی حالت سے محفوظ اور محصوم ہیں اور کئی طرح کے سواب اور عجر اور قوت ایمانی کے بھی مستحق کر گئے ہیں اول یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی پر اس نے زن کیا ہے اور اس کو مفتری یا قذاب نہیں کھیرایا اور اس کی نسبت کسی طرح کے شکو کے فاسدہ کو دل میں جگہ نہیں دی اس وجہ سے اس سواب کا انہیں استحقاق حاصل ہوا کہ جو بھائی پر نیک زن رکھنے کی حالت میں ملتا ہے دوسری یہ کہ وہ حق کے قبول کرنے کے وقت کسی ملامت کرندہ کی ملامت سے نہیں لرے اور نانفثانی جذبات ان کو غالب ہو سکے اس وجہ سے وہ سواب کا مستحق ٹھہر گئے کہ انہوں نے دعوت حق کو پا کر اور ایک ربانی منات کی آواز سن کر پیغام کو قبول کر لیا اور کسی طرح کی روک سے رکھنے بھی سکے تیسری یہ کہ پیشگوئی کے مصداق پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ان تمام مسابس سے مخلص ہی پا گئے جو انتظار کرتے کرتے ایک دن پیدا ہو جاتے ہیں اور آخری آس کی حالت میں ایمان دور ہو جانے کا مجھد دیانتے ہیں اور ان سعید لوگوں نے نہ صرف خطرات مذکورہ والا سے مخلص ہی پائی بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان اور اس کے نبی کی پیشگوئی اپنی زندگی میں پوری ہوتی گئے اس کے ایمانی خوت میں بہت ترقی کر گئے اور ان کے سوائی ایمان پر ایک معرفت کا رنگ آ گیا اب وہ ان تمام حیرتوں سے چھوٹ گئے جو ان پیشگوئیوں کے بارے میں دلوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جو پوری ہونے میں نہیں آتی چوچی یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندہ پر ایمان لاکر اس سخت اور غضبِ الہی سے بچ گئے جو ان نافرمانوں پر ہوتا ہے جن کے حصہ میں بجد تقریب و انکار کیا اور کچھ نہیں پانچویں یہ کہ وہ ان پیوز اور برکات کے مستحق ٹھہر گئے جو ان مخلص لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو اس لزن سے اس شخص کو قبول کرنے کے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ تو وہ فوائد ہیں کہ جو انشاءاللہ حضرت کریم ان سعید لوگوں کو بفضل ہی تعالیٰ ملیں گے جنہوں نے اس آجز کو قبول کر لیا ہے لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم ہیں اور ان کا یہ وہم بھی لغو ہے کہ قبول کرنے کی حالت میں نقصان دین کا اندازہ ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ نقصان دین کس وجہ سے ہو سکتا ہے نقصان تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر یہ آجز برخلاف تعلیم اسلام کے کسی اور نئی تعلیم پر چلنے کے لئے انہیں مجبور کرتا مثلا کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال بتلاتا یا ان ایمانی عقائد میں جو نجات کے لئے ضروری ہیں کچھ فرق ڈالتا یا یہ کہ سوم و صلات و حج و زکاة وغیرہ عمال شریعہ میں کچھ بڑھاتا یا گھٹا دیتا مثلا پانچ وقت کی نماز کی جگہ دس وقت کی نماز کر دیتا یا دو وقت ہی رہنے دیتا یا ایک مہینہ کی جگہ دو مہینے کے روزے فرض کر دیتا یا اس سے کم کی طرف توجہ دناتا تو بے شک سرہ سر نقصان بلکہ کفر و خسران تھا جس حالت میں یہ آج بار بار یہی کہتا ہے کہ اے بھائیوں میں کوئی نیا دین یا نئی داریم لے کر نہیں آیا بلکہ میں بھی تم میں سے اور تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے وجوز قرآن شریف اور کوئی دوسری کتاب نہیں جس پر عمل کریں کہ عمل کرنے کے لئے دوسروں کو ہدایت دیں اور وجوز جناب ختم المسلمین احمد عربی سلم کے اور کوئی ہمارے لئے حادی و مقتدہ نہیں جس کی پیروی ہم کریں یا دوسروں سے ترانا چاہیں تو پھر ایک متدین مسلمان کے لئے میرے اس دعوے پر ایمان لانا جس کی الہام الہی پر بنا ہے کونسی اندیشہ کی جگہ ہے برز محال اگر میرا یہ کشح اور الہام غلط ہے اور جو کچھ مجھے حکم ہو رہا ہے اس کے سمجھنے میں میں نے دھوکہ کھایا ہے تو ماننے والے کا اس میں حرج ہی کھیں یا اس نے کوئی ایسی بات مان دی ہے جس کی وجہ سے اس کے دین میں کوئی رکھنا پیدا ہو سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں سچ مجھدرت مسیح ابن مریمی آسمان سے اتر آئے تو دلِ ماہ شاد و چشمِ ماہ روشن ہم اور ہمارا گروہ سب سے پہلے ان کو قبول کر لے گا اور اس پہلی بات کے قبول کرنے کا بھی سواب پائے گا جس کی طرح محض نیک نیتی اور خدا تعالیٰ کے خوف سے اس نے قدم اٹھایا تھا بہرحال اس غلطی کی صورت میں بھی اگر فرض کیا جائے ہمارے سواب کا قدم آگے ہی رہا اور ہمیں دو سواب ملے اور ہمارے مخالف کو صرف ایک لیکن اگر ہم سچے ہیں اور ہمارے مخالف آئندہ کی امیدیں باننے میں غلطی بنائیں تو ہمارے مخالفوں کا ایمان سخت خطرے کی حالت میں ہے کیونکہ اگر سخت مچوروں نے اپنی زندگی میں حضرت وسیع ابن مریم کو بڑے اقبال و جلال کے ساتھ آسمان سے اترتے دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تو فرشتوں کے ساتھ اترتے چلے آتے ہیں تب تو ان کا ایمان سلامت رہا ورنہ دوسری صورت میں ایمان سلامت رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ اگر اخیر زندگی تک کوئی آدمی آسمان سے اترتا انہیں دکھائی نہ دیا بلکہ اپنی ہی تیاری آسمان کی طرف جانے کے لیے ٹھہر گئی تو ظاہر ہے کہ کیا کیا شکوک و جبھات ساتھ لے جائیں گے اور نبی صادق کی پیشگوئی کے بارہ میں کیا کیا وسادس دل میں پڑیں گے اور قریب ہے کہ کوئی ایسا سخت وسوسہ پڑ جائے کہ جس کے ساتھ ایمان ہی برباد ہو کیونکہ یہ وقت انجیل اور حادیث کے اشارات کے مطابق وہی وقت ہے جس میں مسیح اتر رہ جائے اسی وجہ سے سلف سالے میں سے بہت سے صاحب مکاشفات مسیح کے آنے کا وقت چودمیں صدی کا شروع سال وطنہ گئے ہیں جراج شاہ ولی اللہ صاحب محدث دلوی خدس و سرہو کی بھی یہی رائے ہیں اور مولوی صدیق حسن صاحب مرہوم نے بھی اپنے ایک رسالہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور اکثر محدثین اس صدیس کے معنی میں کہ جو آیا تو بادل میں اتین ہے اسی طرف گئے ہیں اگر یہ کہو کہ مسیح معہود کا آسمان سے دمشق کے منارہ کے پاس اترنا تمام مسلمانوں کا اجمائی عقیدہ ہے تو اس کا جواب میں اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ اس بات پر ہرگز اجمائی نہیں پرانے شریف میں اس کا کہاں بیان ہے وہاں تو صرف موت کا ذکر ہے بخاری میں حضرت یحیہ کی روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی روح کو دوسرے آسمان پر بیان کیا ہے اور دمشق میں اترنے سے اعراض کیا ہے اور ابن ماجہ صاحب بیت المقدس میں ان کو جازل کر رہے ہیں اور ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تمام الفاظ و اسماع ظاہر پر ہی محمول ہیں بلکہ صرف صورت پیش گوئی پر ایمان لے آئے ہیں پھر اجمع کس بات پر ہے ہاں تیرمی صدی کے اختتام پر مسیح معہود کا آنائے کے اجمائی عقیدہ معلوم ہوتا ہے تو اگر یہ آجز مسیح معہود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح معہود کو آسمان سے اتار کر دکھنا دیں سالحین کی اولاد ہو مسجد میں بیٹھ کر تظرر اور زاری کرو تاکہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے پرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف نہ ہوئیں اور تم سچے ہو جاؤ ورنہ کیوں نہ حق بدذرنی کرتے ہو لطیفہ چند روز کا ذکر ہے کہ اس آجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو اللہ آیات بادل میتین ہے ایک یہ بھی منشاہ ہے کہ تیرمی صدی کے آواخر میں مسیح معہود کا ظہور ہوگا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ آجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس منجہ زیل نام کی آداد و حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے جو تیرمی صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجوز ساجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجوز ساجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں اس آجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے وہ سبحانہو بعض اسرار عداد حروف تحجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے ایک دفعہ میں نے آدم کے سرنے پیدائش کی طرف توجہ کی تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ ان عداد پر نظر ڈالو جو صورت الاسر کے حروف میں ہے کہ انہی میں سے مرتاریش ملکی ایک مرتبہ میں نے اس مسجد کی تاریخ جس کے ساتھ میرا مکان ملہق ہے الہامی طور پر معلوم کرنی چاہی تو مجھے الہام ہوا مبارکن و مبارکن و کل عمر مبارکن یہ وہی مسجد ہے جس کی نسبت میں اسی رسالہ میں لکھ جکا ہوں کہ میرا مکان اس قصوہ کے شرقی طرف عبادی کے آخری کنارہ پر راکھے آئے اسی مسجد کی تری اور اس کے شرقی منارہ کے نیچے جیسا کہ ہمارے سید و مولا کی پیسگوئی کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت قدعہ تعالیٰ نے عداد تحجی میں مجھے خبر دی اس کا بحاصل یہ ہے کہ قلبن جو موتو علا قلب یعنی وہ کتہ ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو باون سال پر درازت کر رہے ہیں یعنی اس کی عمر باون سال سے تجاوز نہیں کرے گی جب باون سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک وقا ہوگا اور پھر میں تقریر بالا کی طرف وجو کر کے کہتا ہوں کہ ہمارا گروہ ایک سعید گروہ ہے جس نے اپنے وقت پر اس بندہ معمول کو قبول کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خدا نے بھیجا ہے اور ان کے دنوں نے قبول کرنے میں کچھ تنگی نہیں کی کیونکہ وہ سعید تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے لئے انہیں چن لیا تھا انعیت حق نے انہیں قوت دی اور دوسروں کو نہیں دی اور ان کا سینہ کھول دیا اور دوسروں کا نہیں کھولا تو جنہوں نے لے لیا انہیں اور بھی دیا جائے گا اور ان کی بڑھتی ہوگی مگر جنہوں نے نہیں لیا ان سے وہ بھی لیا جائے گا جو ان کے پاس پہلے تھا بہت سے راستوازنِ آر روح کی کہ اس زمانہ کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے مگر افسوس کہ ان لوگوں نے دیکھا مگر قبول نہ دیا ان کی حالت کو میں کس قوم کی حالت سے تشمید ہوں ان کی نسبت یہی تمثیل ٹھیک آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدہ کے محافظ ایک شہر میں اپنی طرق سے ایک حاکم مقرر کر پڑھے گا تا وہ دیکھے کہ در حقیقت میں تھی کون ہے اور نہ فرمان کون اور تا ان تمام دھگڑوں کا تسخیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقعہ ہو رہے ہیں جانچہ وہ حاکمین اس وقت میں جبکہ اس کے آنے کی ضرورت تھی آیا اور اس نے اپنے آقائے نامدار کا پیغام پہنچا دیا اور سب لوگوں کو راہ راست کی طرف دنایا اور اپنا حاکم ہونا ان پر ظاہر کر دیا لیکن وہ اس کے ملازم سرکانی ہونے کی نسبت چک میں بڑھ گئے تب اس نے ایسے نشان دکھ لائے جو ملازموں سے ہی خاص ہوتے ہیں اور انہوں نے نامانا اور اسے قبول نہ کی اور اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور اپنے تعیم بڑا سمجھا اور اس کا حاکم ہونا اپنے لئے قبول نہ کیا بلکہ اس کو پکڑ کر بے عزت کیا اور اس کے موہ پر تھوکا اور اس کے مارنے کے لئے دھوڑے اور بہت سی تحقیر و تضلیل کی اور بہت سی سخت زبانی کے ساتھ اس کے بھی لایا تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا دیا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کسی اور حاکم کے آنے کے منتظر بیٹھے رہے اور جہالت کی راہ سے اسی خیال باطل پر گمے رہے کہ یہ تو حاکم نہیں تھا بلکہ وہ اور شخص ہے جو آئے گا جس کی انتظاری ہمیں کرنی چاہیے سو وہ سارا دن اس شخص کی انتظار کیے گئے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب آتا ہے اور اس وعدہ کا باہم ذکر کرتے رہے جو بادشاہ کی طرف سے تھا یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا اور کوئی نہ آیا آخر شام کے قریب بہت سے پولیس کے سماحی آئے جن کے ساتھ بہت سی ہتکڑیاں بھی تھی تو انہوں نے آتے ہی ان شریعوں کے شہر کو پھونک لیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو ہتکڑی لگا دی اور عدالت شاہی کی طرف بجرمِ عدولِ حکمی اور مقابلہ ملازمِ سرکاری چاران کر دیا یہاں سے انہیں وہ سزائے مل گئیں جن کے میں سزاوات تھے سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال الزمانہ کی جفاکار منکروں کا ہوگا ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا جس کی کان سننے کے سنو علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ اے برادران دین و علماء شرح مطین آپ صاحبان میرین معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس آجز نے جو مسیح معہود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح معہود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے موں سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ ستا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصویح درج کر دیا تھا جس کے شایع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر دیا ہوگا میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سرہ سر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شایع ہو رہا ہے کہ میں مسیح لی مسیح ہوں یعنی حضرتیسہ علیہ السلام کے بعض روحانی خواست طبعہ اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں لیا اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہی رسالوں میں کر چکا ہوں میری ذلگی کو مسیح علم مریم سے اشد مطابعت ہے اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے ان رسالوں میں اپنے تئیں وہ معہود تھہر آیا ہے جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا ہے کہ میں تو پہلے بھی براہین احمدیہ میں بتصریح لکھتا ہوں کہ میں وہی مسیح معہود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن شریف اور احادیث نبیہ میں پہلے سے وارد ہو چکی ہے تو اجمال کے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ اشعات و سنہ نمبر چھے دل سات میں جس میں براہین احمدیہ کا ریویو لکھا ہے ان تمام الہامات کی اگر چاہی ایمانی طور پر رہی مگر امکانی طور پر تصدیق کرتے ہیں اور بدل و جان مان چکے ہیں مگر پھر بھی سنا جاتا ہے کہ حضرت مولی صاحب محسوس کو بھی اور لوگوں کا شور اور غوغہ دیکھ کر اس منکرانہ جوشتل میں ہوتا ہے فہازہ عجب النجائب اور الہامات جو اس بارہ میں براہین نظر ہیں اس افات نمبر دو سو اٹھتیس دو سو انتالیس دو سو چالیس چار سو سنتالیس چار سو اٹھانوے پانچ سو پانچ پانچ سو دس پانچ سو گیارہ پانچ سو تیرہ پانچ سو چودہ پانچ سو چپن پانچ سو انسٹ پانچ سو ساٹ پانچ سو اکسٹ میں مندرگ ہیں جن کی عبارتیں یہ ہیں یا احمد بارک اللہ فی کا ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنزر قوما ما انزر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرتو وانا اول المؤمنین یا عیسی انی متوفی کا ورافعو کا علیہ وجاعل اللذین اتبعوک فوق اللذین کفروا الیوم القیامہ ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہی لا مبدل علی کلمات اللہ انہا انزلناہ قریبا من القادیان وبلحق انزلناہ وبلحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکانا امر اللہ مفعولا وقالوا انہو الا افق افترا وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین قل هو اللہ عجیب یجتبی من یشاؤ من اعباده لَا يُسْعَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُونَ تَنُلْقِ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ قُلْ جَاءَكُمْ نُورٌ مِّن اللَّهِ فَلَا تَقْفُرُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْ دُونِهِ اَئِمَّةُ الْكُفْرِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ بِنْ وَتَبْ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا إِنَّا خَائِفَا وَمَا أَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا فَاسْبِرْكَ مَا صَبَرَ أُلُو الْعَزْمِ الَا اِنَّا خَائِفْتْنَةُ مِنَ اللَّهِ لِيُحِبَّ حُبَّ جَمَّ حُبَّ من اللَّهِ الْعَزِيزِ الْأَكْرَمِ وَإِلَّهِ أَجْرُكَ وَيَرْضَعَ عَنْكَ رَبُّكَ وَيَتِمْ مُسْمُكَ وَإِن لَمْ يَعْسِمُكَ النَّاسُ فَيَعْسِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَةَ مِنَ الطَّيِّبِ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ مِنَ السَّمَائِ رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر اِلِي اِلِي لِمَا سَبَقْتَنِي رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِطِينَ رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ بُشْرَى لَكَ يَا أَحْمَدِي اَنْتَ مُرَادِي وَمَعَي بِرَسْتُ قِرَامَتَكَ بِيَدِي اَنْتَ بَجِيهٌ فِي حُدْرَطِي اِخْتَرْتُكَ لِنَفْسِ شَأْنُكَ عَجِيبٌ وَأَجْرُكَ قَرِيبٌ الْأَرْضُ وَالْسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعَيَّ جَرِيُ اللَّهُ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى جَنْسُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا اِنَّ يَوْمِي لَفَسْلٌ عَزِيمٌ قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي عَلَى إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اے احمد خدا تعالیٰ نے تجھ میں برکت ڈال دی ہے جو کچھ تُو نے چلایا جبکہ چلایا یہ تُو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا ہے وہی رحمان ہے جس نے قرآن تجھے سکھایا تا تُو ان لوگوں کو ڈراؤے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے اور تا مجرموں کی راہ صاف طور پر کھوئی جاوے یعنی تا معلوم ہو جاوے کہ کون لوگ تیرے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کون لوگ بغیر بصیرت کامل کے مخالفت پر کھرے ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہوں اور سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جو اس حکم پر ایمان لایا اے عیسیٰ میں تجھے وفاد دوں گا اور اپنی طرف سکھاؤں گا اور وہ جو تیرے تابع ہوئے ہیں میں انہیں ان دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی دین دے کر بھیجا تا سب دینوں پر خجت کی رو سے اس کو غالب کرے یہ وہ پیش گوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہی دنوں کے لئے لکھی گئی ہے جن بعد اس کے الہام الہی کا یہ ترجمہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کو جو پہلے سے اس کی پاک کلام میں آ چکے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا یعنی وہ ہرگز تل نہیں سکتے اور پھر بار اس کے فرمایا ہے کہ ہم نے اس معمور کو مہا اپنے نشانوں اور عجائبات کے قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو قرآن اور حدیث میں تھے آج سچے ہو گئے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ اور عمر ایک دن پورا ہونا ہی تھا اور کہیں گے کہ یہ سرسر جھوٹ ہے جو آپ بنا لیا اور ہم نے اپنے سلف سالے سے اس کو نہیں سنا ان کو کہہ کہ خدا تعالیٰ کی شاہ نجیب ہے تم اس کے اصرار تک پہنچ نہیں سکتے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اس کے پاس اپنے بندوں کی کچھ کمی نہیں اور اس کے کاموں کی اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا اور وہ اپنے بندوں کے افعال و اقوال کی باز پرس کرتا ہے اور انقریب ہم ان کے دلوں پر روب ڈال دیں گے ان کو کہہ دے کہ یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اگر تم مومن ہو تو اس سے انکار مت کرو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو نہیں ملایا وہ امن کی حالت میں ہیں اور وہی ہدایت جافتا ہے اور منکروں کے پیشواہ تجھے ڈرائیں گے ہلاک ہوئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے اور آپ بھی ہلاک ہوا اسے نہیں چاہیے تھا کہ اس معاملہ میں دلیری سے اپنے تئی داخل کرتا بلکہ ڈرتا اور جو کچھ تو یہ لوگوں کی باتوں سے آزار پہنچے گا وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اس جگہ ابی لہب سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو مخالفانہ تحریروں کے لیے بغیر بصیرت کاملہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور لا تقف مال ایسا لکہ بھی علم کی نہیں سے نہیں ڈریں گے اور عمر حسن زن کی پرواح نہیں رکھیں گے اور متشابہات عمر مترازعہ فی کو حوالہ بخدا نہیں کریں گے پھر فرمایا کہ جب لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک آزمائش کی جگہ ہوگی خاص اس وقت تو صبر کر جیسا کہ علوالعظم رسول صبر کرتے رہے یاد رکھ کہ یہ من جانب اللہ آزمائش ہے تا وہ کامل طور پر تجھ سے محبت کرے یہ وہ محبت ہے جو خداون غالب اور بہت بزرگ کی طرح سے ہے تیرا عجر خدا دے گا اور تیرا رب تجھ سے رازی ہوگا اور تیرا نام پورا کرے گا اور خدا تجھے بچائے گا اگرچہ لوگ تیرے بچانے سے دریغ ہی کریں اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو خبیص اور طیب میں فرق کر کے نتلاوے تجھے چھوڑ دے گے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک عمر کو جو تم پر وارد ہو مکروف سنجھو اور تمہارے دل کو اچھا نہ لگے مگر دراصل وہ تمہارے لئے اچھا ہو اور خدا تعالی حقیقت اثرار جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان سے مجھ کو رحم نازل کر اور میرے لئے کھڑا ہو کہ میں مغلوب ہوں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ اشارہ اس مشابیت کی طرف ہے کہ جو اس آجز تو حضرت مسیح سے ہے کیونکہ ایلی ایلی کی دعا در حقیقت مسیح نے اپنے تنگی کے نور پر دیجئے اور پیرے ساجز کی طرف سے خدا تعالی نے انہامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے دیکھلا کہ تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ بھی مسیحی مشابیت کی طرف اشارہ ہے اور پیرے ساجز کی طرف سے انہامی طور پر یہ دعا ظاہر کی کہ مجھے اکیلہ مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے مجھ میں اور میری قوم میں سچا فیصلہ کر تو خیر الفاتحین ہے اے میرے احمد تجھے بشارت ہو کہ تُو میری مراد اور میرے ساتھ ہے میں نے تیری کرامت کا درخت ثابت اور مستحکم کر دیا تُو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے تجھے اپنے لئے چنا تیری شان نجیب اور تیرا عجر قریب ہے تیرے ساتھ زمین و آسمان ایسا ہے جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں تو خدا کا پہلوان ہے نبیوں کے حلوں میں مت خوف کر کے غلبہ تجھ کو ہے خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے یعنی لکھ چھوڑا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہے گے یاد رکھ کہ خدا کا یہ گروہ غالب رہا کرتا ہے یہ وہ الہامات ہیں جو براہین احمدیہ میں صفات مذکورہ بالا میں ہم لکھ چکے ہیں جو صراحتاً و کنایتاً اس آجز کے مسئلے معہود ہونے پر درالت کر رہے ہیں ہاں براہین میں اس بات کا الہامی طور پر کچھ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ حضرت مسیح بن مریم کے نزول کیونکہ جو لوگ منتظر ہیں جو وہی سچمچ بحیش سے نکل کر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے زمین پر اترائیں گے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بلکہ میں نے براہین میں جو کچھ مسیح بن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے وہ ذکر صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات دھکے ہوئے ہیں سو اسی ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے براہین میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف مسیح مہود ہوں اور میری خلافت صرف روحانی خلافت ہے لیکن جب مسیح آئے گا تو اس کی ظاہری اور جسمانی دونوں طور پر خلافت ہوگی یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری پیروی کی وجہ سے ہے جو ملہم کو قبر زنکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویہ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی تب تک اہل کتاب کی سنن دینی عبر خدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بروقت نزول وحی اور دیافت اصل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے سو اسی لحاظ سے حضرت مسیح بن مریم کی نسبت اپنی طرف سے براہین میں کوئی بحث نہیں کی گئی تھی اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت عمر کو اس حاجز پر ظاہر فرمایا تو عام طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا لیکن مجھے اگر کچھ افسوس ہیں تو اس نمانہ کے ان مولوی صاحبان پر ہیں جنہوں نے قبل اس کے جو میری تحریر پر غور اور خوض کی نگاہ کریں رد لکھنے شروع کرتی ہیں سنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس کا درحال کے بعد مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیرینہ رائے کا مخالف ٹھرایا ہے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درحقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا میں نے صرف مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مسیح آ جائیں ہاں اس زمانہ کے لیے میں مسیح مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح مسیح بہت ہو سکتے ہیں بلکہ حادیث نویہ کا بھی یہی منشاہ پایا جاتا ہے کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا ہوں گے اب ظاہر ہے کہ جب تیس دجال کا آنا ضروری ہے وہ حکم لکل دجال نیسا تیس مسیح بھی آنے چاہیے پس اس بیان کے روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ سکے کیونکہ یہ آج اس اس دنیا کی حکومت اور بات چاہت پساک نہیں آیا درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر اور اما کے لئے اشکال ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے ہاں ان کی یہ خاص مراد کشپاں و الہاماں واقلاں و فرقاناں مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ سچ مچ کسی دن حضرت مسیح بن مریم کو آسمان سے اترتے دیکھ لیں گے تو انہیں اس بات پر ضد کرنا کہ ہم تب ہی ایمان لائیں گے جب مسیح کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتا ہوا مشاہدہ کریں گے ایک خطر راک ضد ہے اور یہ قول ان لوگوں کے قول سے ملتا جلتا ہے جن کا خود ذکر اللہ جللہ شانہ انہیں قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ حتی نراللہ جہرتاں کہتے رہے اور ایمان لانے سے بے نصیح کریں اب میں نصیحتاں لیلہ اپنے عزیز علماء کی خدمت میں صحیح ہین کی وہ حدیثیں عرص کرنا چاہتا ہوں جن کی نسبت ان کا خیال ہے کہ ان سے ہمارا دعویٰ مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا بخوبی ثابت ہوتا ہے اور جن پر زور مار کر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دعاویٰ کیونہ حدیث کی روح سے لگری ملتی ہے تو وہ حدیثیں معاہ ترجمہ کے زیل میں لکھتا ہوں صحیح بخاری صفحہ نمبر چار سو نوے والذی نفسی بیدہی لَيُوشِکَنَّا أَنْ يَنزَلَ فِيكُمُ ابن مریمہ حَكَمًا عَدَلًا فَيَقْصِرُ السَّلِيبًا وَيَقْطُلُ الْخِنْزِيرًا وَيَدْعُ الْحَرْبًا كَيْفَ أَنتُمْ اِذَا نَزَلَ ابن مریمہ فِيكُم وَأَمَامُكُم مِنْكُم ترجمہ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری یان ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوگا اور تمہارے ہر یہ ایک مسئلہ مختلف فی کا عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور باطل پرستوں کو الگ اور حق پرستوں کو الگ کر دے گا پس وہ اسی حکم ہونے کی وجہ سے سلیب کو ٹوڑے گا اور خنزیروں کو مارے گا اور روز کے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تم جانتے ہو کہ ابن مریم کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہی اے امتی لوگو پیدا ہوگا یہاں تک بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہو چکا اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری صاحب امام اکم منکم کے لفظ سے کس طرف اشارہ کر گئے ہیں الاقل و تقفیل اشارتہ اب مسلم کی حدیث کا ترجمہ متوجہ ہو کر سنیں اور وہ یہ ہے صحیح مسلم وعن النواس ابن سمعانا قال ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجالا فقالا ان یخرجو وانا فیکم فانا حجیجو دونکم وان یخرجو ولستو فیکم فکل امرئن حجیجو نفسه واللہ خلیفتی علا کل مسلم انہو شاب قطط عینہو طافیت کہنی اشبہو بعبد العزب نقطن فمن ادرکہو منکم فلیقرع علیہ فواتحہ سورة الكحفے فانہا جوارکم من فتنت انہو خارجن خلطن بین الشام والعراق فعاصا یمینن وعاصا شمالن یا عباد اللہ فاسبتو قلنا یا رسول اللہ ما لبسو فی الارض قال اربعون یوما یوم کا سنت ویوم کا شہر ویوم کا جمعت وصائر ایامہی کا ایامکم قلنا یا رسول اللہ فذالک اليوم اللذی کسنت اتکفین فیہ سلاة ویوم قال لا اقدرو لہو قدرہو قلنا یا رسول اللہ وما اسرعوہو فی الارض قالا کل غیث استدبرتھو الریحو فیأتی علی القوم فیدعوہو فیؤمنون بہی فیأمر السماء فتمترو والارض فتمتو فتروحو علیہم سارحتهم اطولا مکانت زرن واسبغہو دروعا وامددہو ثم یأت القوم فیدعوہو فیردون علیہ قولہو فیانسرفو عنہم فیصبحونا ممحلینا لیسا بے ایدین شئئوں من اموالہم ویمرو بالخربتے فیقولو لہا اخرجی کنوزتی فتتبعوہو کنوزہا کعاسی بن نحلے ثم یدعو رجلا ممتلئا شبابا فیدربوہو بالصیفے فیقتعوہو جزلتین رمیتالغرض ثم یدعوہو فیقبلو ویتحللو وجہوہو یدحکو فبینما ہوا کذالکا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریمہ فینزلو عند المنارت البیضاء شرقی دمشق بین محزودتین وعد عن کفیہ علی اجنحت ملکین اذا تعتع رأسہو قطر و اذا رفعہو تحضر منہو مثل جمعان کلللئے فلا یحلو لکافر یجدو من ریح نفسہی اللہ ماتا و نفسہو ینتہی حیسو ینتہی ترپہو فیطلبہو حتی یدرکہو ببابل الدن فیقتلہو ترجمہ اور نواز بن سمان سے روایت ہے اس جگہ آشیہ میں تحریر فرمایا ہے بانی مبانی اس تمام روایت کا صرف نواز بن سمان ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بات نہایت عجیب ہے کہ اس روایت کی نسبت اجماع صحابہ کا خیال کیا جاتا ہے اور انقریب معلوم ہوگا کہ یہ اور روایتوں کے برخلاف ہے اور نواز بن سمان سے روایت ہے کہ رسول خدا سلم نے دجال کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال نکل آوے تو میں تمہارے سامنے اس سے جھگڑوں گا یہ فقرہ آئندہ کی پیشگوئی کو جو ضرور مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کے وقت دجال نکلے گا ضعیف کرتا ہے بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال کے نکلنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا تب ہی تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد پر بھی دجال ہونے کا گمان کیا تھا اس وقت مسیح کہاں تھا اور پھر فرمایا اگر دجال نکلا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر ایک شخص اپنی ذات سے اس سے لڑے گا یعنی دلائلِ اقلیہ و شریعہ کے ساتھ اور فرمایا کہ میرے بعد خدا تعالیٰ ہر ایک مسلمان پر میرا قلیفہ ہے اور پھر فرمایا کہ اس کے بال بہت مڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں پھولی ہوئی وہ یا میں عالم کشف میں عبداللوزا ابن قطن کے ساتھ اس کو تشبیل دیتا ہوں تشریح ملہ علی کاری نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو خواب یا کشف کی حالت میں دیکھا تھا اور چونکہ وہ ایک مثالی عالم ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کانی یعنی گویا کا لفظ بتا دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہ رویت حقیقی رویت نہیں بلکہ ایک عمر تعبیر طلب ہے میں کہتا ہوں کہ اسی پر سہاستہ کی بہت سی حدیثیں یقینی اور قطی دلالت کر رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت تیسہ اور دجال کی نسبت امور معلوم ہوئے تھے وہ حقیقت میں سب مکاشفات نبویہ تھے جو اپنے اپنے محل پر مناسب تعویل و تعبیر رکھتے ہیں انہی میں سے یہ دمشقی حدیث بھی ہے جو مسلم نے بیان کی ہے جس کا اس وقت ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس بیان پر کہ یہ تمام پیشگوئیاں مکاشفات نبویاں ہیں اور رویہ سالحہ کی طرح بلتضام قرائن محتاج تعبیر ہیں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات مقدسہ شاہد ناطق ہے جیسا کہ یہ حدیث مذر جزیل جو صحیحین میں درج ہے اور وہ یہ ہے وعن عبداللہ ابن عمر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا رأیتن اللیلہ عند القعبت فرأیت رجلا آدم کہ احسن ما انت رائن من قدم الرجال لهو لئمت کہ احسن ما انت رائن من اللیم قد رجلها فہی تقفر و ماء متقعا علی آواتک رجلین یتوکو بالبیت فسألتو من هذا فقالو هذا المسیح ابن مریم قالا ثم اذا انا برجل جعد قطط اعبر العین اليمنہ كَأَنَّا عَيْنَهُ عَنَبَتٌ تَوْفِيَتٌ فَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِبْنِ قَطَرٍ بَادِعًا يَدْعًا يَدْعِعْلَى مِنْ فَبَیْتٌ ترجمہ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات خواب میں یاد راہ مکاشفہ اپنے تائیں کعبہ کے پاس دیکھا اور وہاں مجھے ایک شخص گندمگو نظر آیا جس کا رنگ گندمگو مردوں میں سے اول درجہ کا معلوم ہوتا تھا اور اس کے بال ایسے صاف معلوم ہوتے تھے کہ جیسے کنگی کی ہوتی ہے اور ان میں سے پانی ٹپکتا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص دو آدمیوں کے مرنوں پر تکیا کر کے خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے پس میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے پھر اسی خواب میں ایک شخص پر میں گزرا جس کے بال مڑے ہوئے تھے اور دہنی آنکھ اس کی کانی تھی گویا آنکھ اس کی انگور ہے پھولا ہوا بے نور ان لوگوں سے بہت مشابہ تھا جو میں نے ابن قطن کے ساتھ دیکھے ہیں اور اس نے دونوں ہاتھ دو شخصوں کے مرنوں پر رکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح درجال ہے اب اس تمام حدیث پر نظر غور ڈال کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ دمشقی حدیث میں مسلم نے بیان کیا ہے اکثر باتیں اس کی بطور اختصار اس حدیث میں درج ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور سریح طور پر اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ میرا ایک مکاشفہ یا ایک خواب ہے پس اس جگہ سے یقینی اور قطی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ دمشق والی حدیث جو پہلے ہم لکھ آئے ہیں در حقیقت وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوابی ہے جیسا کہ اس میں یہ اشارہ بھی قاننی کا لفظ بیان کر کے کیا گیا ہے اور یہ حدیث جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور سریح طور پر فرماتے ہیں کہ میرا یہ ایک کشف یا خواب ہے اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح این میں لکھا ہے اور علماء نے اس جگہ ایک اشکال پیش کر کے ایسے لطیف طور پر اس کا جواب دیا ہے جو ہمارے دعویٰ کا ایسا معید ہے جو گویا ہم میں اور ہمارے مخالفین میں فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو متفق قلعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی میں نے مسید اجال کو بھی خانہ کعبہ کا تواف کرتے دیکھا اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ مسیح ابن مریم اور مسید اجال کا مدعہ و مقصد ایک ہی ہو اور وہ دونوں سرات مستقیم پر چلنے والے اور اسلام کے سچے تابع ہوں حالانکہ دوسری حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا پھر اس کا خانہ کعبہ کے تواف سے کیا کام ہے اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ایسے الفاظ و کرمات کو ظاہر پر حمل کرنا بڑی غلطی ہے یہ تو در حقیقت مقاشفات اور خوابوں کے پیرایا میں بیانات ہیں جن کی تعبیر و تعویل کرنی چاہیے جیسا کہ عام طور پر خوابوں کی تابع کی جاتی ہے سو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تواف لغت میں گرد پھرنے کو کہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت میں اشاعت دین کے کام کے گرد پھریں گے اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہیں گے ایسا ہی مسیح دجال بھی اپنے ظہور کے وقت اپنے فتنہ اندازی کے کام کے گرد پھرے گا اور اس کا انجام پذیر ہو جانا چاہے گا اب کہاں ہیں وہ حضرات مولوی صاحبان جو ان حدیثوں کے الفاظ کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے معانی کو ظاہر عبارت سے پھیرنا کفر و الہاد سمجھتے ہیں ذرا اپنے گریبان میں موں ڈال کر دیکھیں کہ سلف سالے نے اس حدیث کے معانے کرنے کے وقت مسیح دجال کے تواف کرنے کو ایک خواب کا معاملہ سمجھ کر کیسی اس کی تعبیر کر دی ہے جو ظاہر الفاظ سے بہت بعید ہے پھر جس حالت میں لاچار ہو کر ان مقاشفات کی ایک جلز کی تعبیر کی گئی تو پھر کیا وجہ کہ باوجود موجود ہونے قرائن قویہ کے دوسری جزوں کی تعبیر نہ کی جائے باضح ہو کہ جس طرح ہمارے علمان مسیح دجال کے تواف کو ایک کشفی عمر سمجھ کر اس کی ایک روحانی تعبیر کر دی ہے ایسا ہی خود جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات میں ظاہر فرما دیا کہ جو کچھ میرے پر کشفی طور پر کھلتا ہے جب تک من جانب اللہ قطی اور یقینی مانے اس کے معلوم نہ ہو میں ظاہر فرحمل نہیں کر سکتا مثلا اس حدیث کو دیکھو کہ صحیح بخاری کے صفحہ پانچ چو اکاون میں درج ہے اور وہ یہ ہے حدثنا معلہ قال حدثنا وحیبن انحشام ابن عربت عن نبیہ عن عائشتا انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا اریتوکے فی المنام مررتین ارا انہ کی فی سرقت من حریر ویکولو حاضح امرأتو کا فکشف عنہا فائضاہی انتی فاکولو نیکو حاضح من عند اللہ یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو خواب میں مجھے دو دفعہ دکھائی گئی اور میں نے تجھے ایک ریشم کے ٹکڑے پر دیکھا اور کہا گیا کہ یہ تیری عورت ہے اور میں نے اس کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تُو ہی ہے اور میں نے کہا کہ حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی تعبیر ہے جو میں نے سمجھی ہے تو ہو رہے گی یعنی خوابوں اور مقاشفات کی تعبیر ضرور نہیں کہ ظاہر پر ہی واقعہ ہو کبھی تو ظاہر پر ہی واقعہ ہو جاتی ہے اور کبھی غیر ظاہر پر وقوع میں آتی ہے سو اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی سچائی میں شک نہیں کیا کیونکہ نبی کی خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتی ہے بلکہ اس کی طرز وقوع میں تردد بیان کیا ہے کہ خدا جانے اپنی ظاہری صورت کے لحاظ سے وقوع میں آوے یا اس کی اور کوئی تعبیر پیدا ہو اور اس جگہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یہ بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو وہی کشف یا خواب کے ذریعے سے کسی نبی کو ہوئے اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ اسی صفحہ پانچ سو اکاون میں ایک دوسری حدیث میں ایسی غلطی کے بارے میں خدا آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور وہ یہ ہے یعنی ابو موسیٰ سے روایت ہے جو بیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف عجرت کرتا ہوں جس میں خجوریں ہیں پس میرا وہم اس طرف گیا کہ وہ یوامہ یا حجر ہوگا مگر آخر وہ ودینہ نکلا جس کو یسرب بھی کہتے ہیں اس حدیث میں میاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ کشفی امہور کی تعبیر میں انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ان حدیث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جو کچھ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم اور مسیح رجال کی نسبت پیشگوئیاں فرمائی ہیں حقیقت میں وہ سب مکاشفات نبیاء ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکورہ بالا میں سریع اور صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ان مکاشفات کو صرف ظاہر پر حمل نہ کر بیٹھنا ان کی روحانی تعبیریں ہیں اور یہ سب امور اکثر روحانی ہیں جو ظاہری اشکال میں متمثل کر کے دکھلائے گئے ہیں وگر افسوس کہ ہمارے آج کل کے علواء ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتے اور خانخہ تشفی استعارات کو حقیقت پر حمل کرنا چاہتے ہیں باضح ہو کہ عالم کشف میں بڑے بڑے اجائے بات ہوتے ہیں اور رنگہ رنگ کی تمثیلات دکھائی دیتی ہیں بعض وقت عالم کشف میں ایسی چیزیں مجسم ہو کر نظر آ جاتی ہیں کہ دراصل وہ روحانی ہوتی ہیں اور بعض وقت انسان کی شکل پر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور دراصل وہ انسان نہیں ہوتا مثلاً زرارہ صحابی کا نومان بن المنظر کو جو ایک عرب کا بادشاہ تھا تمام تر عرائش کے ساتھ خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ اس سے مراد ملک عرب ہے جو پھر اپنی زینت اور عرائش کی طرف عود کر آیا ہے یہ سریع اس بات کی دلیل ہے کہ کشفی امور میں کہیں کی کہیں تعبیر چلی جاتی ہے چنانچہ اس آج اس کو بھی اس بات کا ذاتی تجہبہ ہے کہ بعض وقت خواب یا کشف میں روحانی امور جسمانی شکل پر متشکل ہو کر مثل انسان نظر آ جاتے ہیں تو جو یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب غفرہ اللہ لہو جو ایک معزز رہیس اور اپنی نواہم عزت کے ساتھ مشہور تھے انتقال کر گئے تو ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے روز ایک عورت نہایت خوبصورت خواب میں میں نے دیکھی جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے اور مجھے اشارات سے کہا کہ میں اس گھر کی عزت اور وجاہت ہوں اور کہا کہ میں چلنے کو تھی مگر تیرے لیے رہ گئی انہی دنوں میں میں نے ایک نہایت خوبصورت مرض دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک عجیب خوبصورت آدمی ہو تب اس نے اشارات سے میرے پر ظاہر کیا کہ میں تیرا بخت ویدار ہوں اور میرے اس سوال کے جواب میں کہ تُو عجیب خوبصورت آدمی ہے اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں درشنی آدمی ہوں اور ابھی تھوڑے دن گزرے کہ ایک متقوق اور قریب الموت انسان مجھے دکھائی دیا اور اس نے ظاہر کیا کہ میرا نام دین محمد ہے اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ دین محمدی ہے جو مجسم ہو کر نظر آیا ہے اور میں نے اس کو تسلی دی کہ میرے ہاتھ سے چفا پا جائے گا تبھی عامال نیک یا بد بھی اشکال جسمانیہ میں نظر آ جایا کرتے ہیں اور قبر میں عامال کا متشکل ہو کر نظر آنا عام وقیدہ مسلمانوں کا ہے جسی بنافرہ حضرت سلم خوابوں کی تعبیر میں اشخاص مریعہ کے ناموں سے اشتقاق خیر یا شر کا کر لیا گاتتے ہیں اب پھر ہم دمشقی حدیث کے بقیہ ترجمہ کی طرف وجو کر کے لکھتے ہیں کہ ہاں حضرت سلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اس کو یعنی زجال کو پاوے تو چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ قحف کی پہلی آیتیں پڑے کہ اس میں اس کے فتنہ سے امان ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے صحابہ قحف کی طرح استقامت اختیار کرے کیونکہ ان آیتوں میں ان لوگوں کی استقامت کا ہی ذکر ہے جو ایک مشرق بادشاہ کے ظلم سے در کر ایک غار میں چھک گئے تھے اے میرے دوستو اب تم بھی ان آیات کو پڑا کرو جو بہت سائی زجال تمہارے سامنے ہیں پھر فرمایا رسول نبی امی نے پیداہن لہو ابی و امی یہ زجال اس رات سے نکلنے والا ہے جو شام اور عراق کے درمیان واقعہ ہے اور دائیں بائیں فساد ڈالے گا یہ بھی ایک استعارہ ہے جیسا کہ مقاشفات میں عام طور پر استعارات و کنایات ہوا کرتے ہیں پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم نے اس وقت ثابت قدم رہنا جیسے اصحاب القحف ثابت قدم رہے تھے راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کس مدت تک تجال دنیا میں ٹھہرے گا تو آپ نے فرمایا کہ چالیس دن لیکن شرعہ السنہ میں اسماع بن نتیزید سے روایت ہے کہ چالیس برس ٹھہرے گا مگر در حقیقت روایات میں کسی قسم کا اختلاف کے تناقض نہیں سمجھنا چاہیے اور اس بات کا علم حوالہ و خدا کرنا چاہیے کہ ان چالیس دن یا چالیس برس سے کیا مراد ہے اور مسلم کی حدیث کا بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ دجال کا ایک دن برس کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر باقی دن معمولی دنوں کے معافق یہ سب استعارات و کنایات ہیں پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کی کہ کیا ان لمبے دنوں میں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا یہاں حاشیہ میں نوٹ ہے لمبے دنوں سے مراد تکلیف اور مصیبت کے دن بھی ہوتے ہیں بعض مصیبتیں ایسی دردناک ہوتی ہیں کہ ایک دن ایک برس کے برابر دکھائی دیتا ہے اور بعض مصیبتیں ایسی کہ ایک دن ایک مہینہ کی معنی معلوم ہوتا ہے اور بعض مصیبتوں میں ایک دن ایک ہفتہ جیسا لمبہ سمجھ جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ صبر پیدا ہو جانے سے وہی لمبے دن معمولی دن دکھائی دینے لگتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخر وہ گھٹائے جاتے ہیں غرض یہ ایک استعارہ ہے اس پر غور کرو کہ در حقیقت یہ لمبے دن ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں اب ہم دوبارہ مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ نماز کے وقتوں کے مقدار پر اندازہ کر لیا کرنا واضح ہو کہ یہ بیان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ سبیل الاحتمال ہے انہیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلحاظ مست قدرت الہی کشفی عمر کو مطاوق سوال سائل کے ظاہر پر محمول کر کے جواب دے دیا ہے ونہان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں جو بخاری کے صفحہ پانچ سو اکاون میں ذرج ہے صاف طور پر تصریف فرما چکے ہیں کہ مقاشفات کی تعبیر کبھی تو ظاہر پر اور کبھی غیر ظاہر پر بخو میں آ جایا کرتی ہے اور در حقیقت یہی مذہب تمام انبیاء و علیاء کا آج تک چلا آیا ہے تو یہ جواب جو نمازوں کا اندازہ کر لیا کرنا آپ نے فرمایا یہ سائل کے فہم اور استعداد رجوع خیال کے موافق برتبق تکلم الناسہ علی حضر اقولہم کے دیا گیا ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کشفی عمر کو جب تک خدا تعالی خاص طور پر ظاہر نہ کرے کبھی ظاہر ایمانوں تک محدود نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ صدحہ حدیث میں یہ طریق اور عادت نبیاء مقدسات ثابت ہو رہی ہے پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دجال کس قدر جلد زمین پر چلے گا اور اس کے جلد چلنے کی کیفیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کی طرح تیز چلے گا جس کے پیچھے ہوا ہو یعنی ایک دم میں ہزاروں کو اس پھر جائے گا اور ایک قوم پر گزر کر ان کو اپنے دین کی طرف دعوت کرے گا اور وہ اس پر ایمان لے آویں گے تب وہ بازل کو حکم کرے گا تا ان کے لئے میمبر ساوے اور زمین کو حکم کرے گا تا ان کے لئے کھیتیاں ہوگاوے یہ سارے استعارات ہیں خوشار رہو دھوکہ نہ کھانا پھر فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وقت پر بارشیں ہونے کی وجہ سے جو مویشی صبح چرنے کیلئے جاویں گے تو شام کو ایسے تازہ و توانہ ہو کر آئیں گے جو بوجہ فربہی کوہان ان کی دراز ہو جائیں گی اور پستان دودھ سے بھر جائیں گے اور وہ باعث بہت سیر شکم ہونے کے کوکیں کھچی ہوئی ہوں گی پھر دجال ایک اور قوم کی طرف جائے گا اور اپنی علوہیت کی طرف ان کو دعوت کرے گا پھر وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے سو دجال ان سے بارش کو روک لے گا اور زمین کو کھیتی نکالنے سے بند کر دے گا اور وہ قہد کی بلا میں مبتلا ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہے گا پھر دجال ایک ویرانہ پر گزرے گا اور اس کو کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال جتب فل فور سب خزانے اس ویرانہ سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے اور ایسے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے پیچھے چلتی ہیں جو ان کی سندار ہوتی ہے پھر دجال ایک شخص کو بلائے گا جو اپنی جوانی میں بھرا ہوا ہوگا اور اس کو تلوار سے قدل کر دے گا اور اس کے دو ٹکڑے کر کے تیر کی مار پر الہزہ الہدہ پھینک دے گا پھر اس کی لاش کو بلائے گا تب وہ شخص زندہ ہو کر ایک روشن اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کی روحیت سے انکار کرے گا سو دجال اسی قسم کی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوگا کہ ناگہام مسیح بن مریم ظاہر ہو جائے گا اور وہ ایک منارہ سفید کے پاس دمشق کے شرقی طرف اترے گا مگر ابن ماجہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں اترے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہ بیت المقدس اور نہ دمشق ملکہ مسلمانوں کے لشکر میں اترے گا جہاں حضرت مہدی ہوں گے اور پھر فرمایا کہ جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پشاک ہوگی یعنی زرد رنگ کے دو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی اور دونوں اتھیلی اس کی دو فرشتوں کے بادوں پر ہوں گی مگر بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم کو مجاہ دو فرشتوں کے دو آدمیوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر تواف کرتے دیکھا پس اس حدیث سے نہایت صفائی سے یہ بات کھلتی ہے کہ دمشقی حدیث میں جو دو فرشتے لکھے ہیں وہ دراصل وہی دو آدمی ہیں جو دوسری حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے کندوں پر ہاتھ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح کے وزدگار اور انصار ہو جائیں گے اور پھر فرمایا کہ جس وقت مسیح اپنا ساتھ جھکائے گا تو اس کے پسینہ کے قطرات مترشے ہوں گے اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطر پسینہ کے چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے جیسے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر جیتا رہے بلکہ پھر فور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک پہنچے گا پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لٹھ کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے تمت ترجمت الحدیث یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المقدسین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے اس دوہ احرانی کا یہ مقام ہے کہ جو کچھ دجال کے حالات و صفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرح سے اس کے آنے کی خبر بتائی گئی ہے یہ بیان دوسری حدیثوں کے بیان سے بلکل منافی اور مبائن اور مخالف پایا جاتا ہے کیونکہ صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے اور ایک دوسری حدیث یہ بھی ہے پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن منقدر تابعی سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خضا اللہ کی قسم کھاتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے اور محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں نے جابر کو کہا کہ کیا تو خدا تعالی کی قسم کھاتا ہے یعنی یہ عمر تو ذنی ہے نا یقینی پھر قسم کیوں کھاتا ہے جابر نہ کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارہ میں قسم کھاتے سنا یعنی عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روح بروح قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ماہود ہو پھر دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نافذ سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں ابن سیاد کے مسیح دجال ہونے میں شک نہیں کرتا پھر ایک اور حدیث میں یہ شرعہ سننہ میں لکھی ہے یہ شکرہ درج ہے یعنی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں تھے کہ ابن سیاد دجال ہوگا یعنی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ گمان غالب یہی رہا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اب جب کہ خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان سے ثابت ہو گیا ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے بلکہ صحابہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہی دجال ماہود ہے تو کیا اس کے دجال ماہود ہونے میں کچھ شک رہ گیا ہے اب ابن سیاد کا حال سنیے کہ اس کا انجام کیا ہوا تو یہ مسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے اور وہ یہ ہے وعن ابی سعید الخدریے قالا سحب تبن سیاد الہ مکہ تا فقالا لی اما لقیتو من الناس یزعمون ان دجالو اللہ سبعیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انہو لا یولد له وقد ولد لی لیسا قد قالا وہو کافر وانا مسلمون اور لیسا قد قالا لا یدخل المدینہ ولا مکہ تا وقد اقبلتو من المدینہ تے وانا ارید مکہ تا حدیث کے اوپر نشان دے کر حاشیہ میں ہے کہ ابن سیاد کا یہ بیان ہے کہ لوگ مجھے دجال ماہود سمجھتے ہیں صاف دلیل اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو دجال ماہود سمجھتے تھے نہ کوئی اور دجال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کا کسی بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے اور ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ میں نے بہمراہی ابن سیاد کے باز میں مکہ سفر کیا تب اس سفر میں ابن سیاد نے مجھ کو کہا کہ لوگوں کی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں سے مجھے بہت تیزہ پہنچتا ہے جب وہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ماہود میں ہی ہوں اور تم جانتے ہو کہ اصل حقیقت اس کے بر خلاف ہے تو انہیں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دجال لاولد رہے گا اور میں صاحب اولاد ہوں اور نیزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں اور فرمایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور میں مدینہ سے تو آیا ہوں اور مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ قسمیں کاکر کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور صحیحین میں بروایت جابر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قسم کھانے پر کہ دجال ماہود یہی شخص ہے خاموشی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال ماہود ابن سیاد ہی تھا اور صحیح مسلم میں ابن سیاد کا مشرب و اسلام ہونا اور صاحب اولاد ہونا اور مکہ اور مدینہ میں جانا باوضاحت تمام لکھا ہے اور نہ صرف یہی بلکہ انہی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سیاد مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس پر نماز پڑھی گئی اب ہر ایک منصبر حضر انصاف دیکھ سکتا ہے جن کتابوں میں دجال کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے اور حضرت عمر کے ہاتھ سے مارے جانے کی خبر لکھی ہے انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ دجال ماہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور مشرب و اسلام ہو کر فوت ہو گیا تھا اور اس کا مشرب و اسلام ہونا بھی اس پیشوئی کے ضروری تھا بخاری اور مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برایہ ایک خواب کے بیان ہو چکی ہے کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم رعیہ میں قانع کعبہ کا تواف کرتے دیکھا تھا بہرحال جبکہ انہی حدیثوں میں دجال ماہود کا اس طرح پر فیصلہ دیا گیا ہے تو پھر دوسری حدیثوں پر جو ان کی ضد واقع ہیں تو کر اعتبار کیا جائے ہاں اگر علماء ان حدیثوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاہ سے موضوع ٹھہر آ کر خارج کرنے تو البتہ ان کے دعویٰ کے لیے ایک بنیاد پیدا ہو سکتی ہے ورنہ اضاعت آرز ان تساقی طرف پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کو ساقی طرف اعتبار کرنا چاہیے اور اس مقام میں زیادہ تر تعجب کی یہ جگہ ہے کہ امام مسلم صاحب تو یہ لکھتے ہیں کہ دجال ماہود کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوا ہوگا مگر یہ دجال تو انہی کی حدیث کی روح سے مشرف و اسلام ہو گیا پھر مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال ماہود مادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے مشرق مغرب میں پھر جائے گا مگر یہ دجال تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف گیا تو ابھی سعید سے کچھ زیادہ نہیں چل سکا جیسا کہ مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے ایسا ہی کسی نے اس کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوا نہیں دیکھا اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوا ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی قتل کرنے سے کیوں منع کرتے اور کیوں فرماتے کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی دستماع ہے اگر یہی دجال ماہود ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ بن مریم ہے کہ اسے قتل کرے گا ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے تاجب تو یہ ہے کہ اگر ابن سیاد کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوا نہیں تھا تو اس پر شک کرنے کی کیا وجہ تھی اور اگر لکھا ہوا تھا تو پھر اس کو دجال ماہود یقین نہ کرنے کا کیا سبب تھا لیکن دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ بلاخر اس پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال ماہود ہے جنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے قسمیں کھاکا کر کہا کہ ہمیں اب اس میں شک نہیں کہ یہی دجال ماہود ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر کار یقین کر لیا مگر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف پیرے لکھا ہوا ہوگا تو پھر اوائل دنوں میں ابن سیاد کی نسبت خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شکر تر عدد میں رہے اور کیوں یہ فرمایا کہ شاید یہی دجال ماہود ہو اور یا شاید کوئی اور ہو گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت تک کاف پیرے اس کی پیشانی پر نہیں ہوگا میں سخت متعجب اور حیران ہوں کہ اگر سچ مجھ دجال ماہود آخری زبانہ میں پیدا ہونا تھا یعنی اس زبانہ میں کہ جب مسیح بن مریم کی آسمان سے اتریں پھر قبل اس وقت یہ شکوک اور شبہات پیدا ہی کیوں ہوئے اور زیادہ تر عجیب یہ کہ ابن سیاد نے کوئی ایسا کام بھی نہیں دکھایا کہ جو دجال ماہود کی نشانیوں میں سے سر جاتا یعنی یہ کہ بہشت اور دوزخ کا ساتھ ہونا اور خزانوں کا پیچھے پیچھے چلنا اور مردوں کا زندہ کرنا اور اپنے حکم سے مہ کو برسانا اور کھیتوں کو اگانا اور ستر با کے گدے پر سوار ہونا اب بڑی مشکلات یہ درپیش آتی ہیں کہ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخری زبانہ میں اتار رہی ہیں تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھہرتی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے اگر یہ متعارض و متناقض حدیثیں صحیح این میں نہ ہوتی صرف دوسری صحیحوں میں ہوتی تو شاید ہم ان دونوں کتابوں کی زیادہ تر پاسخاتر کر کے ان دوسری حدیثوں کو موضوع قرار دیتے اگر اب مشکل تو یہ آ پڑی ہے کہ انہی دونوں کتابوں میں یہ دونوں قسموں کی حدیثیں موجود ہیں اب ہم ان دونوں قسم کی حدیثوں پر نظر ڈال کر گرداب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو غیر صحیح تب اقل خداداد ہم کو یہ طریق فیصلہ کرتلاتی ہے کہ جنہ حدیث پر عقل اور شرع کا کچھ اطراز نہیں انہی کو صحیح سمجھنا چاہیے سو اس طریق فیصلہ کی روح سے یہ حدیثیں جو ابن سیاد کے حق میں وارد ہیں قرین خیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ابن سیاد اپنے اوائل ایام میں بے شک ایک زجالی تھا اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امورِ عجیبہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنے میں پڑتے تھے لیکن بعد اس کے خداداد ہدایت سے وہ مشرف بے اسلام ہو گیا اور شیطانی طریق سے نجات پا گیا اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف کرتے اسے دیکھا تھا ایسا ہی اس نے تواف بھی کر لیا اور اس کے معاملہ میں کوئی ایسا عمر نہیں جو قانونِ قدرت اور عقل سے باہر ہو اور نہ اس کی تعریف میں ایسا غلو کیا گیا ہے جو دجال ماہوت کے ظاہر ہونے کا وقت اس دنیا کا آخری زمانہ بتلاتی ہیں تو وہ سرسر ایسے مضامین سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں کہ جو نہ اندل اقل درست و سہی ٹھہر سکتی ہیں اور نہ اندل شرع اسلامی توحید کے موافق ہیں چنانچہ ہم نے قسم ثانی کے ظہورِ دجال کی نسبت ایک لمبی حدیث مسلم کی لکھ کر ماہ اس کے ترجمہ کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے ناظرین خود پڑھ کر سوچ سکتے ہیں کہاں تک یہ اصاف جو دجال ماہوت کی نسبتے کے ہیں اقل اور شرع کے مخالف پڑھے ہوئے ہیں یہ بات بہت صاف اور روشن ہے کہ اگر ہم اس دمشقی حدیث کو اس کے ظاہری مانوں پر حمل کر کے اس کو صحیح اور فرمودہِ خدا اور رسول ماننے تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک قسم کی قوتِ خدایت دی جائے گی اور زمین و آسمان اس کا کہاں مانیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف فقط اس کے ارادہ سے سب کچھ ہوتا جائے گا بارش کو کہے گا ہو تو ہو جائے گی بعض لوگوں کو حکم دے گا کہ فلاں ملک کی طرف چلے جاؤ تو فی الفور چلے جائیں گے زمین کے بخارات اس کے حکم سے آسمان کی طرف ہوتیں گے اور زمین کو کیسی ہی کلر و شور ہو فقط اس کے اشارہ سے اندہ اور اول درجہ کی ذراعت تعدہ کرے گی غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے اسی طرح وہ بھی کن فیقون سے سب کچھ کر دکھائے گا مارنا زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا بھیشت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گے غرض زمین اور آسمان دونوں اس کی مکھی میں آ جائیں گے اور ایک عرصہ تک تو چالیس برس یا چالیس دن ہے مخبو بھی خدایی کا کام چلائے گا اور علوہیت کے تمام اختیار اور اختیار اس سے ظاہر ہوں گے اب میں پوچھتا ہوں کی کیا یہ مضمون جو اس حدیث کے ظاہر لفتوں سے نکلتا ہے اس معہدانہ تعلیم کے موافق و مطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں دیتا ہے کیا صدح آیات قرآنی ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ناطق نہیں سناتی کہ کسی زمانہ میں بھی خدایی کے اختیارات انسان حالکت و ذات باطلت الحقیقت کو حاصل نہیں ہو سکتے کیا یہ مضمون اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو قرآنی توحید پر ایک سیاد دبا نہیں لگاتا تعجب کہ ایک طرف ہمارے بھائی موہدین اس بات کی شیخی مارتے ہیں کہ ہم نے شرک سے بکلی کنارہ کیا ہے اور دوسرے لوگ مشرک اور بدتی اور ہم موہد اور متبع سنت ہیں اور ہر ایک کے آگے بکمال فخر اپنے اس موہدانہ طریق کی ستائش اور تعریف بھی کرتے ہیں پھر ایسے پر شرک کے تقادات ان کے دلوں میں جمع ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو علوہیت کا تمام تختتاج سپرد کر رکھا ہے اور ایک انسان ضعیف البنیان کو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدا تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے اولیاء کی کرامات سے منکر ہو بیٹھے مگر دجال کی کرامات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اگر ایک شخص نے کہے کہ سید عبدالقادر جیلانی قدس و سرہو نے بارہ برس کے بعد کشتی غرک ہوئی ہوئی زندہ آدمیوں سے بھری نکالی تھی اور ایک دفعہ ملک الموت کی ٹانگ توڑ دی تھی اس غصہ سے کہ وہ بلا اجازت آپ کے کسی مرید کی روح نکال کر رہ گیا تھا تو ان کراماتوں کو ہر کس قبول نہیں کریں گے بلکہ ایسی مناجاتوں کے پڑھنے والوں کو مشرق بنائیں گے لیکن دجال ملون کی نسبت کھلے کھلے طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملک الموت کیا تمام ملائک اور سارے فرشتے زمین و آسمان کے جو آفتاب اور محتاب اور مادلوں اور ہماوں اور دریاؤں وغیرہ پر موکل ہیں سب اس کے حکم کے تابع ہو جائیں گے اور بکمال اطاعت اس کے آگے سجدہ میں گھنیں گے سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے کچھ انتہا بھی ہے افسوس کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیسے پردے پڑ گئے کہ انہوں نے استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے ایک طوفان شرک کا برپا کر دیا ہے اور باوجود قرائن قویہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہ چاہا جن کی حمایت میں قرآن کریم شنشیر برہنہ توحید کی لے کر کھڑا ہے افسوس کہ اکثر لوگ خشک ملاؤں کی پیروی کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایسے مضامین کو ظاہر پر حمل کرنے سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی وہ رسول کریم مادر و پدرم فدائے اوباد جس نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا کر تمام غیر اللہ کی طاقتیں ہمارے پیروں کے نیچے رکھنی اور ایک زبردست معبود کا دامن پکرا کر ہماری نظر میں ماں سوا کا قدر ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کم تر کر دیا کیا وہ مقدس نبی ہمارے ڈرانے کو آخری زمانہ کے لیے یہ ہوا چھوڑ گیا پھر میں کہتا ہوں کہ وہ موحدوں کا بادشاہ جس نے ہمارے رگ اور عیشہ میں ہمیشہ کے لیے یہ دنسا دیا کہ الہی طاقتیں کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتے کیا وہ اپنی متواتر تعلیموں کے برخلاف ہمیں ایسا سبق دینے لگا سو اے بھائیو یقیناً سمجھو کہ اس حدیث اور ایسا ہی اس کی امثال کے ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے اور قرائنِ قویہ ایک شمشیرِ برہنہ کی طرف اس کوچا کی طرف جانے سے روک رہے ہیں بلکہ یہ تمام حدیث ان مکاشفات کی قسم میں سے ہے جن کا لفظ لفظ تعبیر کے لائق ہوتا ہے جیسا کہ میں ایک دوسری مسلم کی حدیث لکھ کر ابھی ثابت کر آیا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار اس بات کا فرماتے ہیں کہ یہ سب بیانات میرے مکاشفات میں سے ہیں اور اس دمشقی حدیث میں بھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاننی کا لفظ موجود ہے وہ بھی باعواز برند پکار رہا ہے کہ یہ سب باتیں عالم رویا اور کشف میں سے ہیں جن کی مناسب طور پر تعویل ہونی چاہیے تنانچہ ملہ علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے اور خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو موافق آیت کریمہ خلق الانسان و ضعیفہ انسان کی کمزوری پر شاہد انہتک ہے کسی آدم ذات کے لئے ایسی قوت و طاقت تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ہوا کی طرح ایک دم مشارق و مغارب کا سیر کر سکے اور آسمان کے سب اجرام اور زمین کے سب ذرات اس کے تابعے ہوں تاج جب کہ جب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضمون صدیس کا اس قبیل کشوف و رویاء سالحہ ہے یعنی قابل تعبیر ہے کہ پھر کیوں خانخواہ اس کے ظاہر معنوں پر زور ڈالا جاتا ہے اور کیوں خوابوں کی طرح اس کی تعبیر نہیں کی جاتی یا کشوف متشابہ کی طرح اس کی حقیقت حوالہ با خدا نہیں کی جاتی ذکریہ کی کتاب کو دیکھو جو ملاکی سے پہلے ہے کہ کس قدر اس میں اسی قسم کے مقاشفات لکھے ہیں مگر کوئی دانشمند ان کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا ایسا ہی حضرت یعقوب کا خدا تعالیٰ سے کشتی کر رہا تو تڑیت میں لکھا ہے کوئی اقل مند اس کشف و حقیقی معنے پر حمل نہیں کر سکتا سو اے بھائیو میں محض نصیحتن للہ پوری ہمدردی کے جوش ہے جو مجھے آپ سے اور اپنے پیارے دین اسلام سے ہے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور سخت غلطی کر رہے ہیں کہ محض تحکم کی وجہ سے مقاشفات نبویہ کو صرف ظاہری الفاظ پر محدود خیال کر بیٹھے ہیں تیناً سمجھو کہ ان باتوں کو حقیقت پر حمل کرنا گویا اپنی ایمانی امارت کی اینٹیں اکھیڑنا ہے میں متعجب ہوں کہ اگر آپ اس تحارات کو قبول نہیں کر سکتے تو کیوں ان امور برطرز فہم کی تفسیر کو حوالہ بخدا نہیں کرتے یا آپ کے دینی جوش کا کیا حرمہ ہے اس نے آپ پر ضرور ڈالا ہے کہ کب اور کس وقت آپ کو رسول کریم کی طرف سے ایسی تاقید کی جئی ہے تو ضرور ایسے الفاظ کو حقیقت پر یہ عمل کرو آپ صاحبوں کا یہ عذر کہ اس پر اجماع صلف صالح ہے یہ ایک عجیب عذر ہے جس کے پیش کرنے کے وقت آپ صاحبوں نے نہیں سوچا کہ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہو جو کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا پھر بھی ظاہری الفاظ پر اجماع ہوگا نہ یہ کہ فرد فرد نے حلف اٹھا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ سے جو ظاہری معنی نکلتے ہیں در حقیقت وہی مراد ہیں ان بزرگوں نے تو انہ حدیث کو امانت کے طور پر پہنچا دیا اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ و خدا کرتے رہے اجماع کی تحمت ان بزرگوں پر کس قدر بے اصل تحمت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں لے سکتا میں کہتا ہوں کہ اجماع تو ایک طرف اس قسم کی حدیثیں بھی عام طور پر صحابہ میں نہیں پھیلی تھیں صاف ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوتا کہ دجال معہود آخری زمانہ میں نکلے گا اور حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیوں قسم کھا کر کہتے کہ دجال معہود جو آنے والا تھا وہ یہی ابن سیاد ہے جو آخر مشرف با اسلام ہو کر مدینہ منبرہ میں فات ہو گیا بھائیو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں لکھی ہے اور ابودعوز اور محقی میں بھی نافع کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھے خدا تعالی کی قسم ہے تو مجھے اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے بھلا اس مؤخر و ذکر حدیث کو جانے دو کیونکہ یہ ایک صحابی ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہو لیکن اس حدیث کی نسبت کیا حذر پیش کروگے جس کو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جناب رسالت معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھا کر کہا تھا کہ دجال معہود یہی ابن سیاد ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے اور انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس قسم پر مہر لذا دی اور حضرت عمر کے خیال سے اپنا اتفاق رائے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے جہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا دوسری یہ حدیث ہے کہ پہلی عمتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں اگر اس عمت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے سوچو اور خیال کرو کہ نواز بن سمان کو پایا ہے عالیہ عمر سے کیا مناسبت ہے جو فہم قرآن اور حدیث کا حضرت عمر کو دیا گیا تھا اس سے نواز کو کیا نسبت ہے مہا سوا اس کے یہ حدیث متفق قلعہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے لکھی ہے اور نواز کی دمشقی حدیث جس میں دجال کی تعریف خلاف اقل و خلاف توحید درد ہیں صرف مسلم میں لکھی گئی ہے ماں سوائے اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انکار نہ کرنا اس بات کا فیصلہ دیتا ہے کہ ضرورا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور نیز صحابہ کرام کی نگاہ میں دجال موہود ابن سیاد ہی تھا اور حدیث شرح السنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ اور مدتل عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کسی بات سے حراسات ہے کہ ابن سیاد دجال موہود ہے اب جبکہ ابن سیاد کا دجال موہود ہونا ایسے قطی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبا کو راہ نہیں ہے تو اس جگہ بتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ دجال خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو کر اور مشرف و اسلام ہو کر اور آخر مدینہ میں فوت بھی ہو گیا تو حضرت مسیح کے ہاتھ سے جن کے آنے کی علت غائی دجال کا مارنا ظاہر کیا جاتا ہے کون قتل کیا جائے گا کیونکہ دجال تو موجود ہی نہیں جس کو مقتل کریں گے یہی ایک خدمت تھی جو ان کے سپورت کی گئی تھی کہ اس سوال کا جواب ہم بجوز صورت کے اور کسی طور سے نہیں دے سکتے کہ آخری زمانہ میں دجال موہود کا آنا سرسر غلط ہے اب حاصلے کل ہم یہ ہے کہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساکت الاتبار ٹھائٹی ہے سری ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے یہ فرض صاحب مسلم کے سر پر تھا کہ وہ اپنی ذکر کردہ حدیث کا تعارض اپنی قلم سے رفع کرتے ہیں اگر انہوں نے جو ایسے تعارض کا ذکر تک نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن المنکذر کی حدیث کو نہایت قطی اور یقینی اور صاف اور سری سمجھتے تھے اور نواز بن سمان کی حدیث کو اس قبیلِ استعارات اور کنایات خیال کرتے تھے اور اس کی حقیقت حوالہ بخدا کرتے تھے بھرز اے بھائیو ان حدیثوں پر نظر ڈال کر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کبھی صدر اول کے لوگوں نے دجال ماہوت کے بارہ میں ہرگز اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ وہ آخری زمانہ میں آئے گا اور مسیح ابن مریم ظہور پرما کر اس کو قتل کرے گا لیکن وہ تو ابن سیاد کو ہی دجال ماہوت سمجھتے رہے یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ابن سیاد کو دجال ماہوت یقین کیا اور پھر یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گیا اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت بھی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی پھر ایسی صورت میں ان بزرگوں کا اس بات پر کیوں کر ایمان یا اتقاد ہو سکتا تھا تو مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں دجال ماہوت کے قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے کیونکہ وہ بزرگوار لوگ تو پہلے ہی دجال ماہوت کا فوت ہو جانا تسلیم کر چکے تھے پھر اس اتقاد کے ساتھ یہ دوسرا اتقاد کیوں کر جوڑ کھا سکتا ہے کہ ان کو مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے اور دجال ماہوت کے قتل کرنے کی انتظار لگی ہوئی تھی یہ تو صحیح اجتماع زدین ہے اور کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اتقاد ہر دب نہیں رکھ سکتا اب سوچنا چاہیے کہ یہ بیان کے صحابہ کرام کا دجال ماہوت اور مسیح ابن مریم کے آخری زمانہ میں ظہور فرمانے کا ایک اجماعی اتقاد تھا اس قدر ان بزرگوں پر تعمت ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی قوم کو دجال کے نکلنے سے دراتا آیا ہے اور میں بھی تم سب کو دراتا ہوں کہ دجال آخری زمانہ میں نکلے گا چاہیے تھا کہ اس نصیحت اور تبلیغ کو تمام صحابہ اپنے نفس پر ایک واجب تبلیغ سمجھ کر تابعین تک پہنچاتے اور آج ہزارہ صحابہ کی روایتوں سے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی حالانکہ بجوز نواز بن سمان اور ایک دو اور آدمیوں کے کسی نے اس حدیث کی روایت نہیں بلکہ نواز بن سمان اپنی تمام روایت میں منفرد ہے اب سوچو کہ ایک طرف تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس حدیث کے بارہ میں عام طور پر تمام صحابہ کو تعقید دھوئی تھی کہ تم نے اس مضمون کو تابعین تک پہنچا دینا اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بجوز ایک دو آدمیوں کے کوئی پہنچانے والا نظر نہیں جاتا اس صورت میں جس قدر زوف اس حدیث پہ پائے جاتا ہے تو محققین کی نظر سے پوشیدہ نہیں جائے سکتا پھر تماتر کا دعویٰ کرنا اگر پرلے درجے کا تاثب نہیں تو اور کیا ہے اب اے لوگو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صحابہ اور تابعین پر تحمت مت لگاؤ کہ ان سب کو اس مسئلہ پر رجمع تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور دجال یک چشم خدایی کے قرشمے دکھانے والے کو قتل کریں گے ان بزرگوں کو تو اس اعتقاد کی خبر بھی نہیں تھی اگر انہیں خبر ہوتی اور جیسا کہ بعض حدیثوں میں لکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسیعت فرمائی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس واجب التبلیغ عمر کو تابعین تک نہ پہنچاتے اور پھر تابعین تبا تابعین کو اس کی خبر نہ کرتے صاف ظاہر ہے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل نہ کرنا سخت معصیت میں داخل ہے پھر چونکر ممکن تھا کہ ایسا معصیت کا کام مقابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ترد ہوتا اور صاف ظاہر ہے کہ اس تبلیغ کے بارہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعقید نہیں اور نہ صحابہ کے بار رضی اللہ عنہم اس کو تابعین تک پہنچانے کے لیے اپنے مجموعی جوش سے متوجہ ہوئے اور یہاں تک مضمون اس حدیث کا ناظر اور قریل شہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق شرق کی کنارہ میں منارہ کے پاس اترے گا اور جتنے خدا تعالی سے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اس اب دجال دکھاوے گا اب خیال کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے مضمون پر اجماع کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک کسی پر اتفاق کا قابر اسلام رہا ہے کس قدر افترا ہے بلکہ یہ حدیث دون متواتر حدیثوں سے ایک الادم ہو جاتی ہے جن میں بروایت سقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ در حقیقت ابن سیاد ہی تھا جو یزید قلیت کی اہد سلطنت میں مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس کے جنازہ کی نواز پڑی گیا یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن شریف تو بہاواز بلند مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا میان کر رہا ہے اور حادیث سہیہ مسلم ببخاری با اتفاق ظاہر کر رہے ہیں کہ دراصل ابن سیاد ہی دجال ماہود تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابی روبروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالی کی قسم کر رہے ہیں کہ در حقیقت دجال ماہود ابن سیاد ہی ہے اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ در حقیقت ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے جو انجامکار مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں ہی مدینہ میں مارا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا مگر پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی اپنی زد سے باز نہیں آتے بھائی وہ اس بحث کی دو ٹانگیں تھیں ایک تو مسیح ابن مریم کا آخری زمانہ میں جس میں خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا تو اس ٹانگ کو تو قرآن شریف اور نیز باز احادیث نے بھی مسیح ابن مریم کے فوتح جانے کے خبر دے کر توڑ دیا دو دوسری ٹانگ دجال ماہود کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا تو اس ٹانگ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق قلعہ حدیثوں نے جو صحابہ کے باہر کی روایت سے ہیں دو ٹکڑے کر دیا اور ابن سیاد کو دجال ماہود ٹھہرا کر آخر مسلمانوں کی جماعت میں داخل کر کے مار بھی دیا اب جبکہ اس بحث کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو پھر اب تیرہ سو برس کے بعد یہ مردہ جس کے دونوں پیر نہیں کیوں اور کس کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے اتقاللہ 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 مسیح ابن مریم کے فوتح جانے کے بارہ میں ہمارے پاس اس قدر یقینی اور قطی ثبوت ہے کہ ان کے مفصل لکھنے کے لئے اس مقتصر رسالہ میں گنجائش نہیں پہلے قرآن چریف پر نظر غور ڈالو اور ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ کیوں کر وہ صاف اور بیان طور پر عیسیٰ بن مریم کے مرجانے کی خبر دے رہا ہے جس کی ہم کوئی بھی تعویل نہیں کر سکتے مثلا یہ جو خدا تعالی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے فرماتا ہے یا ہم اس جگہ توفہ سے نیند مراد لے سکتے ہیں یا یہ معنی اس جگہ موضوع ہوں گے کہ جب تُو نے مجھے سلا دیا اور میرے پر نیند غالب کر دی تو میرے سونے کے بعد تُو ان کا نگے بان تھا ہرگز نہیں بلکہ توفہ کے سیدھے اور صاف معنی جو موت ہے وہی اس جگہ چسپا ہے یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جس جگہ توفہ کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفہ کے معنی موت ہی لئے گئے ہیں نوٹ ختم ہوتا ہے اور ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں لیکن موت سے مراد وہ موت نہیں جو آسوان سے اترنے کے بعد پھر وارد ہو کیونکہ جو سوال ان سے کیا گیا ہے یعنی ان کی امت کا بگڑ جانا اس وقت کی موت سے اس سوال کا کچھ علاقہ نہیں کیا نصارہ اب صراط مستقیم پر ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس سمر کے بارے میں خدا تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے سوال کیا ہے وہ عمر تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کی کمال کو پہنچ چکا ہے مہ سوال اس کے حدیث کی روح سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا ثابت ہے چنانچہ تفسیر معالم کے صفحہ 162 میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا علیہ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اس آیت کے یہ معنی ہے کہ انی ممیتو کا یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں اس پر دوسرے اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں بھرز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ان کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے پھر اسی معالم میں لکھا ہے کہ وہاں سے یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ تین گھنٹے کے لیے مر گئے تھے اور محمد بن عساق سے روایت ہے کہ نصارہ کا یہ گمان ہے کہ سات گھنٹہ تک مرے رہے مگر مولف رسالہ آزا کا تعجب ہے کہ محمد بن عساق نے سات گھنٹہ تک مرنے کی نصارہ کی کن کتابوں سے روایت لیتے ہیں کیونکہ تمام فرق نصارہ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عیسیٰ انجیلوں میں اپنی تین دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں مہرحال موت ان کی ثابت ہے اور ما سوائن دلائل متذکرہ کے یہودوں نے سارا قبل اتفاق ان کی موت پر اجماع ہے اور تاریخی ثبوت بتواتر ان کے مرنے پر شاہد ہے اور پہلی کتابوں میں بھی بوتا اور پیش گوئی ان کے مرنے کی خبر دی گئی تھی اب یہ گمان کے مرنے کے بعد پھر ان کی روح اسی جسم خاکی میں داخل ہو گئی اور وہ جسم زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا یہ سرہ سر غلط گمان ہے یہ بات با اتفاق جمعی کتبِ الٰہیہ ثابت ہے کہ انبیاء و علیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں یعنی ایک قسم کی زندگی انہیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں اتا کی جاتی اس طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالی مجھے قبر میں میت رہنے نہیں دے گا یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے اصل ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ میری عزت خدا تعالی کی جناب میں اس سے زیادہ ہے کہ مجھے چالیس دن تک قبر میں رکھے یعنی میں اس مدت کے اندر اندر زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا اب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سیدوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ ہو جانے اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی نسبت مسیح کے اٹھائے جانے میں کونسی زیادتی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی حیات حضرت موسیٰ کی حیات سے بھی درجہ میں کم تر ہے اور اعتقاد صحیح جس پر اتفاق صلف سالح کا ہے اور نیز میراج کی حدیث بھی اس کی شاہد ناتق ہے یہی ہے کہ انبیاء باہیات جسمی مشابہ باہیات جسمی دنیاوی زندہ ہیں اور شہدہ کی نسبت ان کی زندگی اکمل و اقویٰ ہے اور سب سے زیادہ اکمل و اقویٰ و اشرف زندگی ہمارے سیدوں مولا فیدان لہو نفسی و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضرت مسیح تو صرف دوسرے آسمان میں اپنے خالہ ذات بھائی اور نیز اپنے مرشد حضرت یاہیہ کے ساتھ مقیم ہے لیکن ہمارے سیدوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی مرتبہ آسمان میں جس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں تشریف فرمائیں اندہ صدرت المنتحہ بر رفیق الحالہ اور امت کے سلام و صلوات برابرہ حضرت کے حضور میں پکچائے جاتے ہیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد اکثروں مما صلیتا علیہ آدم من انبیائکا ببارک وسلم اور یہ خیال کہ انبیاء زندہ ہو کر قبر میں رہتے ہیں صحیح نہیں ہے ہاں قبر سے ایک قسم کا ان کا تعلق باقی رہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کچھوی طور پر اپنی اپنی قبروں میں نظر آتے ہیں مگر یہ نہیں کہ وہ قبروں میں ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ملائک کی طرح آسمانوں میں جو بہشت کی زمین ہے اپنے اپنے مرتبہ کے موافق مقام رکھتے ہیں اور بیداری میں پاک دل لوگوں سے کبھی کبھی زمین پر آ کر ملاقات بھی کر لیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر علیاء سے این بیداری کی حالت میں ملاقات کرنا کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور مغلف رسالہ حاضر بھی کئی دفعہ اس شرف سے مشرف ہو چکا ہے اور حدیث نبی کا یہ فکرہ کہ میں چالیس دن تک قبر میں نہیں رہ سکتا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول چند روز گو کیسا ہی مقدس آدمی ہو قبر سے اور اس عالم خاکی سے ایک بڑا ہوا تعلق رہتا ہے کوئی دینی خدمات کی زیادہ پیاس کی وجہ سے اور کوئی اور وجود سے اور پھر وہ تعلق کیسا کم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ صاحب قبر میں سے نکل جاتا ہے ورنہ روح تو مرنے کے بعد اسی وقت بلا توقف آسمان پر اپنے نفسی نقطہ پر جا ٹھہر کی ہے نوٹ یہاں ختم ہوتا ہے اب ہم دوبارہ مطن کی طرف بھی کرتے ہیں مطن میں حضور پرواتے ہیں اور زندہ کر کے اپنی طرف اٹھا لے گا اور زبور نمبر سولہ میں بھی حضرت دعود علیہ السلام بھوہی الہی یہ فرماتے ہیں کہ تُو میری جان کو قبر میں رہنے نہیں دے گا اور تُو اپنے قدوس کو سڑنے نہیں دے گا یعنی بلکہ تُو مجھے زندہ کرے گا اور اپنی طرف اٹھا لے گا اسی طرح شہداء کے حق میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کے راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردے نہ سمجھو بلکہ وہ جو زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق بن رہا ہے ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر درالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آگائے گی اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سو برس کے عرصہ سے کوئی شخص زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اسی بنا پر اکثر علماء و فقراء اسی طرف گئے ہیں کہ خضر بھی فوت ہو گیا کیونکہ مخبر صادق کے قرام میں قذب جائز نہیں مگر افسوس کہ ہمارے علماء نے اس قیامت سے بھی مسیح کو باہر رکھ لیا تاجب کے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے نسبت مسیح کو کیوں زیادہ عزمت دی جاتی ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھائی مسلمان کسی ایسے زبانہ سے کہ جب سے بہت سے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے اور کچھ کچھ حضرت مسیح کی نسبت اپنے مشرکانہ خیالات ساتھ لائے ہوں گے اس میں جا عزمت دینے کے عادی ہو گئے ہیں جس کو قرآن شریف تسلیم نہیں کرتا اس لیے خاص طور پر مسیح کی تعریف کے بارے میں ان میں حد موضوع سے زیادہ غلف پائے جاتا ہے انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اس آج اس کو آدم صفی اللہ کا مثیل قرار دیا اور کسی کو علماء میں سے اس بات پر ذرہ رنج دل میں نہیں گزرا اور پھر مثیل نوح قرار دیا اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوا اور پھر مثیل یوسف علیہ السلام قرار دیا اور کسی مولوی صاحب کو اس سے غصہ نہیں آیا اور پھر مثیل حضرت دعود بیان فرمایا اور کوئی علماء میں سے رنجیدہ خاتر نہیں ہوا اور پھر مثیل موسیٰ کر کے بھی اس آج اس کو پکارا تو کوئی فقیہوں اور محدثوں میں سے مشتعل نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آج اس کو مثیل ابراہیم بھی کہا کہ کسی شخص نے ایک ذرہ بھی غیض غزت ظاہر نہیں کیا اور پھر آخر مثیل ٹھرانے کی یہاں تک توبت پہنچی کہ بار بار یا احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ذلی طور پر مثیل سید الانبیاء و امام الاسفیاء حضرت مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا تو کوئی ہمارے مفسروں اور محدثوں میں سے جو چو خروش میں نہیں آیا جب خدا تعالیٰ نے اس آج اس کو عیسیٰ یا مثیل عیسیٰ کر کے پکارا تو سب کے شدت تیش اور غزت کی وجہ سے چہرے سرخ ہو گئے اور سخت درجہ کا اشتعال پیدا ہو کر کسی نے اس آج اس کو کافر ٹھہرا دیا اور کسی نے اس آج اس کا نام مولد رکھا جیسا کہ مولی عبد الرحمن صاحب خلف مولی محمد لکو کے حوالہ نے اس آج اس کا نام مولد رکھا اور جا وجہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ شخص بہت خراب آدمی ہے چنانچہ ایک شخص عبدالقاضر نام شرق پورزرہ لاہور کے رہنے والے کے پاس بھی یہی ذکر کیا کہ یہ شخص مولد اور بد مذہب اور خراب اور مراقعات کے لائق نہیں علاوہ اس کے ان لوگوں نے اشتعال کی حالت میں اسی پر بس نہیں کی بلکہ یہ بھی چاہا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بارہ میں کوئی شہادت ملے تو بہت خوب ہو لگا کہ انہوں نے غصہ برے دل کے ساتھ استخارے کیے اور چونکہ قدیم سے قانون قدرت خدا تعالیٰ کا یہی ہے کہ جو شخص نفسانی تمنہ سے کسی عمر غیب کا منکشف ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس کی تمنہ میں ضرور دخل دیتا ہے مجھوزنبیاء اور محدثین کے کہ ان کی وحی شیطان کے دخل سے منذہ کی جاتی ہے پس اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفیق نیت میاں عبدالحق غزمی کے استخارہ پر وہ بیس القرین طورت حاضر ہو گیا اور ان کی زبان پر جاری کرا دیا کہ وہ شخص یعنی یہ آج جہنمی ہے اور ملحد ہے اور ایسا کافر ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ کیا علماء کے لیے اندک شرع یہ جائز ہے کہ کسی ایسے مسئلہ میں جو خیر القرون کے لوگ ہی اس پر اتفاق نہ رکھتے ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کا اس پر جواں ثابت نہ ہو ایک ایسے ملہم کی نسبت جو بعض حدیث اور قرآن کریم امکانی طور پر اس کے صدق پر شاہد ہوں تجفیر کا فتوہ لگا میں یہ بات سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ مععود ہونے کے بارے میں اس آجز کا الہام حدیث اور قرآن کے ہرگز مخالف نہیں اور کتب حدیث کو محمل اور بیکار نہیں کرتا بلکہ ان کا مصدق ان کی سچائی کو ظاہر کرنے والا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ فرقان کریم مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا بیان کر رہا ہے اور دجال معہود کا مر جانا خود صحیح مسلم کی بعض حدیثیں ثابت کر رہی ہیں پھر قرآن اور بعض حدیث میں تطویق کرنے کے لیے وجود اس کے اور کیا راہ ہے کہ ابن مریم کے اترنے سے اس کے کسی مسیح یا کئی مسیحوں کا اترنا مراد لیا جاگے پھر جبکہ الہام بھی اسی راہ کی طرح رہنمائی کرے تو کیا وہ حدیث اور قرآن کے موافق ہوا یا مخالف اب رہا یہ عمر کہ کسی نبی کا اپنے تئی مسیح ٹھہرانا اندشہرہ جائز ہے یا نہیں پس فاضح ہو کہ در حقیقت اگر غور کر کے دیکھو تو جس کا ذرنبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اسی غرص سے بھیجے گئے ہیں کہ تعلق ان کے مسیح بننے کے لیے کوشش کریں اگر ہم ان کی پیروی کرنے سے ان کے مسیح نہیں بن سکتے بلکہ ایسے خیال سے انسان کافر و ملحد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انبیاء کا آنا عباس اور ہمارا ان پر ایمان لانا بھی عباس ہے قرآن شریف صاف یہی ہدایت فرماتا ہے اور ہمیں سورہ فاتحہ ام الکتاب میں مسیح بن جانے کی امید دیتا ہے اور ہمیں تعقید فرماتا ہے کہ پنچ وقت تم میرے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذینا نمتا لے ہیں یعنی اے میرے خداوند رحمان و رحیم ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صفی اللہ کے مسیح ہو جائیں شیس نبی اللہ کے مسیح بن جائیں حضرت نوح آدم ثانی کے مسیح ہو جائیں ابراہیم خلیل اللہ کے مسیح ہو جائیں بوسا قلیم اللہ کے مسیح ہو جائیں عیسی روح اللہ کے مسیح ہو جائیں اور جناب احمد مجتبا محمد مصطفی حبیب اللہ کے مسیح ہو جائیں اور دنیا کے ہر ایک صدیق و شہید کے مسیح ہو جائیں اب ہمارے علماء جو مسیح ہونے کے دعویٰ کو کفر و الہاد خیال کرتے ہیں اور جس شخص کو الہام الہی کے ذریعے سے اس ممکن الحصول مرتبہ کی بشارت دی جائے اس کو ملحد اور کافر اور جہنمی ٹھیراتے ہیں ذرا سوچ کر بتلاویں کہ اگر اس آیت کریمہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو میں نے بیان کی ہیں تو اور کیا معنی ہیں اور اگر یہ معنی صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ جللہ شانہو کیوں فرماتا ہے یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے اب سوچنا چاہیے کہ جس وقت انسان ایک محبوب کی پیروی سے خود بھی محبوب بن گیا تو کیا اس محبوب کا مثیل ہی ہو گیا یا ابھی غیر مثیل رہا افسوس ہمارے پرکینہ مخالف ذرا نہیں سوچتے کہ طالب مولا کے لیے یہی تو اندہ اور عالی خواہش ہے جو اس کو مجاہدات کی طرف رغبت دیتی ہے اور یہی تو ایک زوراور انجن ہے جو تقوی اور طہارت اور اخلاص اور صدق اور صفاہ اور استقامت کے مراتب عالیہ کی طرف کھینجتا چلا جاتا ہے اور یہی تو وہ پیاس لگانے والی آگ ہے جس سے ظاہر و باطن سالک کا بھڑک اٹھتا ہے اگر اس مقصد کے حصول سے یاس کلی ہو تو پھر اس محبوب حقیقی کے سچے طالب جیتے ہی مر جائیں آج تک جس کے ذرہ کابر متصففین گزرے ہیں ان میں سے ایک کو بھی اس میں اختلاف نہیں یہ اس دین مطین میں مسئل الانبیاء بننے کی راہ کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آن حضرت سلم روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہیں جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت با یزید مستامی خدس و سرہو کے قلمات طیبہ مندرجہ زیل جو تذکرت العلیاء میں حضرت فرید الدین اتار صاحب نے بھی لکھے ہیں اور دوسری معتبر کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں اسی بنا پر ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں کہ میں ہی آدم ہوں میں ہی شیس ہوں میں ہی نوح ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ اِخْوَانِهِ اَجْمَعِينَ اور اگرچہ انہی کلمات کی وجہ سے حضرت با یزید بستامی ستر مرتبہ کافر ٹھہرا کر بستام سے جو ان کے رہنے کی جگہ تھی شہر بدر کیے گئے اور میاں عبد الرحمان خلف مولی محمد کی طرح ان لوگوں نے بھی با یزید بستامی کے کافر اور مرز بنانے میں سخت غلوق کیا لیکن اس زمانہ کی گزرنے کے بعد پھر ایسے معتقد ہو گئے کہ جس کا حد انتہا نہیں اور ان کے شتیحیات کی بھی تعویلیں کرنے لگے ایسا ہی سید عبدالقاضر جی لانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوہ الغیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو فناف اللہ تمام انبیاء کا مسئل بلکہ انہی کی صورت کا ہو جاتا ہے اور اس آجز کے دوست مولی ابو سحید محمد حسین صاحب بطالوی نے بھی اپنے رسالہ اشاعت و سنہ نمبر سات جل سات میں جواز و امکان مسئلیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اگر کہ اس آجز کے اس دعویٰ کی نسبت جو مسئل معہود ہونے کے بارے میں ابراہین میں درج ہے اور بتصری ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نویہ میں اس آجز کی نسبت بطور پیش وہی خبر دی گئی ہے مولی صاحب محسوس نے کھلے کھلے طور پر کوئی اقرار نہیں کیا لیکن امکانی طور پر تسلیم کر گئے ہیں کیونکہ ان کا اس مارز بیان میں جو بمنصب ریویو لکھنے کے ان کے لیے ضروری تھا سکوت اختیار کرنا اور انکار اور منع سے زبان نہ کھولنا دلیل قبی اس بات کی ہے تو وہ اس بات کے بھی ہرگز مخالف نہیں کہ یہ آجز مجازی اور روحانی طور پر وہی مسیح معاود ہے جس کی قرآن اور حدیث میں خبر دی گئی ہے کیونکہ ابراہین میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ یہ آجز روحانی طور پر وہی معاود مسیح ہے جس کی اللہ اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیشگوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح معاود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو مگر فرق اس وقت کے بیان اور وراہین احمدیہ کے بیان میں فس قدر ہے جو اس وقت بباعث اجمال انہام کے اور نامعلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا اور اب مفصل طور پر لکھا گیا بہرحال مولوی صاحب محسوس نے اس آجز کے نسیل مسیح ہونے کے بارے میں امکانی ثبوت پیدا کرنے کے لیے بہت زور دیا ہے چنانچہ ایک جگہ وہ مہیدین ابن عربی صاحب کے کلام کو بغرض تعیید مطلب حاضر فتوحات مکیہ باب دو سو تائیس سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبارت ماہ ترجمہ مدرجہ زہل ہے غایت الوسلطہ ان یکون الشیعو اینما ظہرا ولا یارفو کما رائیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقد آنکا ابن حضم المحدث فغابا حدو ہما فلاخرے فلم نرائلہ واحدا وہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہازہی غایت الوسلطہ وہو المعبر انہو بالاتحاد فتوحات مکیہ یعنی نہائی درجہ کا اتصال یہ ہے کہ ایک چیز بین ہی وہ چیز ہو جائے جس میں وہ ظاہر ہو اور خود نظر نہ آوے جیسا کہ میں نے خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ابو محمد بن حضم محدث سے معانقہ کیا پس ایک دوسرے میں غائب ہو گیا مجوز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر نہ آیا پھر بعد اس کے مولی شاہ موصوف اپنے بیان کی تائید میں نواب صدیق حسن مرہوم کی کتاب اتحاف النبلہ میں سے ایک عربی روائی ماہ ترجمہ نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہمارے بدگو رقیب نے شب کو ہمارے پاس ہمارے معشوق کے آنے کا گمان کیا تو ہمیں جدائی ڈالنے میں کوشش کرنے لگا پس میں نے اپنے معشوق کو گلے سے لگا لیا پھر وہ رقیب آیا تو اس نے بجوز مجھے ایک کے کسی کو نہ دے جا پھر یہ شیر فارسی نقل کیا جذبہ شوق بحدیست میانے منتو یہ رقیب آمدو نہ شناخت نشانے منتو اس کے بعد یہ جملہ دعائیہ لکھا ہے رزقناللہ من حاضل اتحاد فی الدنیا والآخرہ یعنی خدا تعالی ہم کو بھی ایسا ہی اتحاد دنیا اور آخرت میں نصیب کرے پھر میں مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے کی نصبر تتمہ کلام بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتراز پیش کیا جائے کہ گوہ حدیث و فرقان اور انجیل کی روح سے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی فرقان حمید میں رافعو کا علیہ کا لفظ بھی تو موجود ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر پھر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس وہم کا جواب یہ ہے کہ آسمان کا تو تہیں اس جگہ ذکر بھی نہیں اس کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا اور ظاہر ہے کہ جو نیک آدمی مرتا ہے اسی کی طرف روحانی طور پر اٹھایا جاتا ہے کہاں خدا تعالیٰ دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے جہاں حضرت یاہیہ اور حضرت عیسیٰ کی روح ہے اور نیز جیس حالت میں قرآن شریف اور حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ فوت ہو گئے تھے تو پھر اس ثبوت کے بعد رفع سے مراد جسم کے ساتھ اٹھایا جانا کمال درجہ کی غلطی ہے بلکہ سریع اور بدیہی طور پر سیاق و سباہ کے قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت تیسہ کے فوت ہوئنے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی وجہ یہ کہ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہل ایک مومن جو فوت ہوتا ہے تو اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بحشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جللہ کھانا وہ فرماتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ تو پھر جئی الارب کے راضیتم مردیا بدخلی کی عبادی بدخلی جنگتی یعنی ہے وہ نفس جو خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف کرا تو اس سے راضی وہ تچھے راضی بس میرے بندوں میں ناغل ہویا اور میرے بحشت میں اندر آ اس جگہ صاحب تفسیر معالم اس آیت کی تفسیر کر کے اپنی کتاب کے صفحہ 975 میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن وفات پانے پر ہوتا ہے تو اس کی طرف اللہ جللہ شانہو دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ فرشت کا توفہ بھی بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آ کر اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو روح اور رحان اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے نکلا تب وہ روح مشک کی اس خوشبو کی طرح جو بہت لطیف اور خوش کرنے والی ہو جو ناک میں پہنچ کر دماغ کو معتر کر دیتی ہو باہر نکل آتی ہے اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کہتے ہیں کہ ایک روح چلی آتی ہے جو بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے تب آسمان کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے کھولا نہ جائے اور کوئی فرشتہ آسمان کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعا نہ کرے یہاں تک کہ وہ روح پایا ہے ارشہ الہی تک پہنچ جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے پھر میکائل کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اور روحیں ہیں وہیں اس کو بھی لے جا اب قرآن شریف کی اس آیت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ روح مومن کی اس کے فوت ہونے کے بعد بلا توقف آسمان پر پہنچائی جاتی ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پھر قرآن شریف کی اس آیت کو کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ ہے یا اس آیت کو کہ برفاہ اللہ علیہ ہے اس طرف کھینچنا کہ گویا حضرت عیسیٰ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے سریح تحکم اور زبردستی ہوگی کہ جبکہ برتبق روایت ابن عباس و سیاق و سباہ کے کلامِ الہی متوفی کا کے معنی یہی ہے کہ میں تجھے ماروں گا تو پھر صاف ظاہر ہے جیسا کہ ابھی ہم بحوالہ کلامِ الہی لکھ سکے ہیں کہ موت کے بعد نیک بختوں کی روح بلا توقف آسمان کی طرف جاتی ہے یہ تو نہیں کہ فرشتہ مارک الموت روح کو نکال کر کئی گھنٹے تک وہیں کھڑا رہتا ہے اب اگر ہم فرض کے طور پر وہب کی روایت کو قبول کرنے کہ حضرت عیسیٰ تین گھنٹے تک مرے رہے یا سات گھنٹہ تک مردہ پڑے رہے تو کیا ہم یہ بھی قبول کر سکتے ہیں کہ تین گھنٹے تک یا سات گھنٹہ تک فرشتہ مارک الموت ان کی روح اپنی مٹھی میں لے کر اسی کے گھنٹہ رہا یہ جہاں جہاں لاش کو لوگ لے جاتے رہے ساتھ پرتا رہا اور آسمان کی طرف اس روح کو اٹھا کر نہیں لے گیا ایسا وہم تو سراسر خلاف نص و حدیث اور مخالف تمام کتبِ الہامیہ ہیں اور جبکہ ضروری طور پر یہی ماننا پڑا کہ ہر ایک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافعو کا علیہ کہ یہی مانے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی بلا شبہ ہر ایک شخص کا نور قلب اور کانشنس بلا تردد اس بات کو سمجھ لیتا ہو قبول کر لیتا ہے کہ ایک شخص مومن کی موت کے بعد شرعی اور طبی طور پر یہی ضروری عمر ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جائے اور اس طریق کا انکار کرنا گویا امہات مسائل دین کا انکار ہے اور ناصر حدیث سے کوئی ثبوت اس بات کا نہیں مل سکتا اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت کیوں چاہیے تھی یا عیسیٰ انی متوفی کا سمہ محیی کا سمہ رافعو کا مہا جسدے کا علیہ طبعہ یلی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا پھر زندہ کروں گا پھر تو جہاں تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا لیکن اب تو وجود مجرد رافعو کا جو متوفی کا کے بعد ہے کوئی دوسرا لفظ رافعو کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو سمہ محیقہ کے بعد ہو اگر کسی جگہ ہے تو وہ دکھلانا چاہیے میں بدعوہ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فیلحقیقت پوت ہو گئے تھے یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رافعو کا یا بر رفع اللہ علیہ ہے اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے جو ہر ایک مومن کے لئے ضروری ہے ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سرسر جہل ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام نبی خدا تعالی کی طرف ہی اٹھائے جاتے ہیں اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عقیدہ کے مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تھا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ہر گز ثابت میں لیا تھا صرف بےہودہ اور بےاصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے مگر اس فلسیور طبع زمانہ میں جو اقلی شائستگی اور ذہنی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے ایسے عقیدوں کے ساتھ دینی کامیابی کی امید رکھنا ایک بڑی بھاری غلطی ہے اگر افریقہ کے ریگستان یا عرب کے سہرہ رشین امیوں اور بدووں میں یا سمندر کے جزیروں کے اور وحشی لوگوں کی جماعتوں میں یہ بے سر و پا باتیں پھیلائیں تو شاید آسانی سے پھیل سکیں لیکن ہم ایسی تعلیمات کو جو اقل اور تجربہ اور طبعی اور فلسفہ سے بکلی مخالف اور نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے مخالف حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں تعلیم کے آفتہ لوگوں میں ہرگز پھیلا نہیں سکتے اور نہ یورپ امریکہ کے محق تبا لوگوں کی طرف جو اپنے دین کے لغویات سے دستوردار ہو رہے ہیں بطور حدیعہ و طوفہ بھی سکتے ہیں جن لوگوں کے دل اور اماغ کو نئے علوم کی روشنی نے انسانی قوتوں میں ترقی دے دی ہے وہ ایسی باتوں کو کیوں کر تسلیم کر لیں گے جن میں سراسر خدا تعالیٰ کی توہین اور اس کی توہید کی احانت اور اس کے قانون قدر کا اضطال اور اس کے کتابی رسول کی تنسیخ پائی جاتی ہے اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان سے اترنا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرہ ہے لہذا یہ بحث بھی کہ مسیح اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے گا جو دنیا میں اسے حاصل تھا اس دوسری بحث کی فرہ ہوگی جو مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا تھا جبکہ یہ بات قرار پائی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنی چاہیے جو اصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیونکہ اگر اصل کا کما حقہ ہو تصفیہ ہو جائے گا تو پھر اس کی فرہ ماننے میں کچھ تعمل نہیں ہوگا اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کر سکیں گے کہ جبکہ ایک شخص کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چلے جانا ثابت ہو گیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل ہے لیکن اگر اصل بحث قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ حقیقت امر اس کے مخالف ثابت ہو تو ہم فرہ کو کسی طرح سے تسلیم نہیں کر سکے اگر فرہ کی تائید میں بعض حدیثیں میں ہوں گی تو ہم پر فرض ہوگا کہ ان کو اصل سے تطبیق دینے کے لئے کوشش کریں اور اگر برعایت اصل وہ حدیثیں حقیقت پر حمل نہ ہو سکیں تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ انہیں استعارات و مجازات میں داخل کرنے اور بجائے مسیح کے اترنے کے کسی مسیح نے مسیح کا اترنا ماننے جیسا کہ خود حضرت مسیح نے ایلیہ نبی کی نصبت مان لیا حالانکہ تمام یہودیوں کا اسی پر اگمہ تھا اور اب تک ہے کہ ایلیہ آسمان سے اتر آئے گا یاد رکھنا چاہیے کہ ایلیہ کا آسمان پر جانا اور پھر آسمان سے کسی زمانہ میں اترنا بطور پیشگوئی ایک وعدہ تھا اور یہودیوں کا اگمہی عقیدہ مسلمانوں کی طرح اب تک یہی ہے کہ حضرت ایلیہ جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھائیں گے اور پھر آخری زمانہ میں اسی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اٹھائیں گے جنانچہ ایلیہ کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا سلاتین دو باب دو آیت گیارہ میں مندرج ہے اور پھر اس کے اترنے کا وعدہ صحیفہ ملاکی کے بعد چار آیت پانچ میں بطور پیشگوئی کے لیا گیا ہے جس کے اب تک یہودی لوگ منتظر ہیں اور حضرت مسیح نے جو حضرت یحییٰ کی نسبت کہا کہ ایلیہ جو آنے والا تھا یہی ہے یہ کلمہ جمہور یہود کے اجماع کے برخراف تھا اسی وجہ سے انہوں نے نہ مسیح کو قبول کیا نہ یحییٰ کو وہ تو آسمان کی راہ دے تھے کہ کب ایلیہ فرشتوں کے کندوں پر اترتا ہے اور بڑی مشکلات ان کو یہ پیش آگئی تھی کہ اسی طور کے اترنے پر ان کا اجماع ہو چکا تھا اور ظواہر نصوص صحیفہ صلاتین اور صحیفہ ملاکی کسی پر دیارت کرتے تھے تو انہوں نے اس آدمائش میں پڑھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا بلکہ مسیح کی نبوت سے بھی انکاری رہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیہ آسمان سے اترا دے تو کیونکہ ایلیہ کا آسمان سے اترنا جس طرح انہوں نے اپنے ذلوں میں مقرر کر رکھا تھا اسی طرح ظہور میں نہ آیا اس لیے ظاہر پرستی کی شامت سے یہودیوں کو دو سچے نبیوں کی نبوت سے منکر رہنا پڑا یعنی مسیح اور یحییٰ سے اگر وہ لوگ ظاہر پرستی سے باز آ کر صلاتین اور ملاکی کی عبارتوں کو استعارات و مجازات پر حمل کر لیتے تو آج دنیا میں ایک بھی یہودی نظر نہ آتا سب سے سب بھی سائی ہو جاتے کیونکہ صحیفہ صلاتین اور صحیفہ ملاکی میں ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے سے در حقیقت مراد یہی تھی کہ زلی اور مثالی وجود کے ساتھ پھر ایلیہ دنیا میں آئے گا جس سے مراد حضرت یحییٰ کا آنا تھا جو باعتبار اپنے روحانی خواست کے مسیل ایلیہ تھے لیکن یہودیوں نے اپنی بدقسمتی اور بے سعادتی کی وجہ سے ان روحانی مانوں کی طرف رخ نہ کیا اور ظاہر پرستی میں فسر ہے اور در حقیقت ذرا غور سے دیکھے تو یہودیوں کو حضرت یحییٰ کے قبول کرنے کے بارے میں جو مشکلات پیش آگئے تھے اتنے بڑے مشکلات ہمارے بھائی مسلمانوں کو ہرگز پیش نہیں آئے کیونکہ سلاتین دو باب دو میں صاف طور پر لکھا ہوا اب تک موجود ہے کہ ایلیہ نبی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چازر اس کی زمین پر گر پڑی اور پھر ملاکی باب چار آیت پانچ میں ایسی ہی صفائی کے ساتھ وعدہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ دنیا میں آئے گا اور مسیح کے لیے راہ درست کرے گا لیکن ہمارے بھائی مسلمان ان تمام مشکلات سے بالکل آزاد ہیں کیونکہ قرآن شریف میں جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا اشارہ تک بھی نہیں بلکہ مسیح کے فوت ہو جنے کا بہت تصریح ذکر ہے مگرچہ حدیثوں کی بے سروپا روایتوں میں سند منقطع کے ساتھ ایسا ذکر بہت سے تناقت سے بھرا ہوا کہیں کہیں پایا جاتا ہے لیکن ساتھ اس کے انہی حدیثوں میں مسیح کا فوت ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ واوجود اس تعارض اور تراقص کے ضرورت ہی کیا ہے جو غیر معقول شک کی طرف توجہ کی جائے یہ سالت میں قرآن اور حدیث کے روح سے وہ رہا بھی کھلی ہوئی نظر آتی ہے جس پر کوئی اطراز چھرہ اور عقل کا نہیں یعنی مسیح کا فوت ہو جانا اور روح کا اٹھایا جانا تو کیوں ہم اسی راہ کو قبول نہ کریں جس پر قرآن شریف کی بیانات جور دے رہی ہیں